شانسور نشاور کافی تھنڈی ہو جانے کے بعد کافی گرم کرنے کے لیے مناسن کو بلانے کے باوجود جب کوئی نہ آیا تو ڈی ایس بی خود پاہی نکل آیا اور تمام لوگوں کو بے ہوش پا کر ماملے کی سنگینی کا احساس ہوتے ہی وہ خوشیار ہو گیا تھا مگر ماسک کی پھرتی اور پرورک کاروائی نے ڈی ایس بی کو بلاہر کابو کر ہی لیا جس کے بعد ماسک کے سامنے اس کی ساری خوشیاریاں ڈھیر ہو گئیں اور اس سے فرفر تمام حقیقت اوکل دی لیکن ماسک کا دماغ اس کے ایک جملے پر اٹھکیا تھا جس کی تشریح ضروری تھی ڈی ایس بی نے کہا تھا ویسے تو مجھے اس اتفاق نے بچایا تھا کہ میں وہ کافی پینا بھول گیا تھا اور جب ماسک نے اس ویسے تو کا مطلب پوچھا تو اس نے بھی تفصیل بتانے میں کوئی آر محسوس نہیں کی میرے ملازمین میری ازادت سے واقع نہیں ہیں لیکن میں نے یہ حصول بنا رکھا ہے کہ جب بھی مجھے سب سے الگ کوئی کھانے پینے کی چیز دی جائے تو میں اس چیز کو اپنے پالتو دوتے یا بلی کو چکھا کر یہ اتبینان ضرور کرتا ہوں کہ اس میں کچھ ملایا تو نہیں کیا ہے میں دشمندار آدمی ہوں مسٹر مجھے زندگی احتیاط سے گزارنی کی عادت ہے کتنی مجبور زندگی ہے تمہاری ہر لمحہ موت کے در کے ساتھ جیتے ہو اس نے اپنی عادت کو بہت وقت سے بیان کیا تھا لیکن ماز نے کچھ ایسے انداز مصفت افسرہ کیا جیسے اس کی ایسے زندگی پر دنس اور افسوس کر رہا ہو موت تو سب ہی کو آنی ہے اسے ماز کا انداز پورا لگا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ موت تو سب کو آنی ہے لیکن اس کے آنے کے در سے یوں نفسیاتی مریض بن کر جینے والا شخص وہی ہوتا ہے جس کا عمال نامہ سیاہیوں سے بھرا پڑا ہو اس نے ایسا جواب دیا کہ سہیران کا موہی بند ہو گیا اسی اسنا میں لالا کی کول آنے لگی ہم یہاں پہنچ کر پوزیشن سنبھال چکے ہیں اب تم پولیس سے باقاعدہ پاتچت کا آغاز کرو اور انہیں سمجھاؤ کہ اگر انہوں نے تم لوگوں کو محفوظ راستہ نہیں دیا تو ڈی ایس پی اور اس کی فیملی کے ساتھ ساتھ وہ پولیس کا اپنا بہت اقصان ہو جائے گا کوشش کرنا کہ معاملات بہت تیزی سے تیر پائیں تیر ہونے کی صورت میں انہیں مزید فورس جمع کرنے کا موقع مل جائے گا اور اگر وہ تم لوگوں کی گرفتاری کے لئے ڈی ایس پی کی قربانی دینے کے لئے تیار ہو گئے تو ہمارے لئے مقابلہ بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ بارحال ہم ریاست کے ایک ادارے کی بھرپور طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے لالا کی لہجے کی گھمپیردہ نے اس کے وجود میں سنسناحات پیدا کر دی اس بات کا واقعہ امکان تھا کہ جو کوفتے ان کے پیچھے تھی وہ اپنی مطلب برداری کے لئے ایک ڈی ایس پی کی قربانی دینے کو زیادہ اہم نہ سمجھے تمہارا موبائل کہاں ہے زیادہ کی کول سے فارغ ہو کر اسے زہیر خان سے سوال کیا وہیں سٹڈی بھی بڑھا ہوگا کام نہیں کر رہا تھا اس دی میں اسے وہیں چھوڑ کر آیا تھا میں لے کر آتا ہوں ادھر زہیر خان کی موز سے جواب نکلا ادھر وکی اس کا موبائل لینے کے لئے دھوڑا اس پر تو بہت ساری میس کولز آئی ہوئی ہیں کچھ دیر پہلے انسپیکٹر ساکیب کے نام سے محفوظ ایک نمبر سے کئی کولز کی گئی ہیں وکی موبائل کا جائزہ لیتا ہوا ہی واپس آیا تھا اس لیے آنے کے ساتھ ہی اسے بتانے لگا اسے سوال ہے نصو سے صحیح خان کی طرف دیکھا انسپیکٹر ساکیب میرا وفادار ما تاہت ہے اس نے صورتحال جاننے کے لئے کہ وہ لوگ اس سے اپنے ہر سوال کا جواب ضرور لیں گے اس لیے اس کے ہاتھ میں یہی بہتر ہے کہ جتنا ممکن ہو انہیں ان کے سوالوں کے جواب دے دیے جائے اسے بھان دو پھر ہم اس کے اور اس کے وفادار سے بات کرتے ہیں مارس نے وکی کو حکم دیا اور وہ ٹی ایس پی کے موبائل سے ہی انسپیکٹر ساکیب کا نمبر ڈائل کرنے لگا آپ کہاں ہیں سر آپ ٹھیک تو ہیں میں اتنی دیر سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آپ میری کال نہیں اٹھا رہے تھے دوسری طرف سے پہلی گھنٹی بھر ہی کال ریسیف کر لی گئی اور پھر بینا کچھ سنے تیز کام جسر افتار سے بائک وقت سوالات اور شکایت کا سلسلہ شروع ہو گیا بات کچھ یوں ہے بیٹا جی کہ تمہارے سر جی ہماری خاطر مدارت میں مصروف تھے اور ان کے پاس بلکل بھی وقت نہیں تھا تم جیسے چھوٹے موٹے افسر سے بات کرنے کے اسے ضائع کیا جائے اس لیے انہوں نے تمہاری کال ریسیف نہیں کی کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو ٹی ایس بی صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تم نے اسے جیسے ہی یہ پتا چلا کہ لائن پر اس کے افسر کی بجائے ان میں سے کوئی ہے جنہوں نے اس کے افسر کے لیے ناصف صورتحال پیدا کر رکھی ہے اس کی ٹون بدل گئی اور آدسی و فکر مندی کی جگہ خصے نے لے لی تم سے تو ہم کچھ نہیں چاہتے البتہ تم اپنے پاس اور اس کی فیملی کو سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو ہماری راہ میں آنے کی غلطی کیے بغیر ہمیں یہاں سے جانے دو مہاں سے فورا نہیں اپنا مطالبہ پیش کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تم جیسے ہترناک مجرموں کو اتنی آسانی سے فرار ہونے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں ایسی کسی ہماکت کے بارے میں سوچو بھی نہیں اور ہت کو کانون کی حوالی کر دو اسے دھونس جمانے کی کوشش کی دوسرے لفظوں میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں ڈی ایس پی سہیر خان اور اس کی فیملی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور تم ان کے سروں کی قیمت پر ہماری گرفتاری شاہتے ہو میں نے ایسا کب کہا جہاں وہ ماس کی پارک پر پھوکلایا وہیں سہیر خان کے چہرے پر بھی تاریخ سسایا لے رہا گیا جب تم نے میری اس بات پر غور نہیں کیا کہ اگر تم ان سب کی سلامتی چاہتے ہو تو ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ دے دو اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ تمہیں ان کی زندیوں سے کوئی غرض نہیں ہے وہ جان پوچھ کر ایسے الفاظ استعمال کر رہا تھا جس سے سہیر خان کو تچکا لگے اور وہ سمجھ سکے اس کھیل میں اس جیسے مورے کی کیا حیثیت ہے تم ذرا صبر سے کام لو میں اوپر کسی سے رابطہ کر کے صورتحال بتاتا ہوں اور پھر تمہیں جواب دیتا ہوں اسے وقت تحاصل کرنے کیلئے بہانی کرنا شروع کر دیئے تھے ورنہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اب تک اوپر والوں کو اس صورتحال سے اکانہ کیا گیا ہو ہمیں تمہارے جواب کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں صرف یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ ہم زہیر خان اور اس کی فیملی کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں ہمارا راستہ روکنے کی حمد کرنے والا اپنے انجام کا حد زمدار ہوگا اسے اپنا فیسہ سنایا اور سلسلہ منقطع کر دیا تمہاری گاڑیوں کی جابیاں کہاں ہیں اب وہ زہیر خان سے محاطب تھا ایک سیٹ ڈرائیور کے پاس ہوتا ہے دوسرا تمہیں میری سٹڈی ٹیبل کے دراز سے مل جائے گا لیکن کیا تم سنجیدہ ہو کہ پولیس کی گھیرے کی پرواہ کیے بغیر یہاں سے نکل جاؤ گے زہیر خان کا ہنٹ ہوشک ہو رہا تھا وہ سمجھ سکتا تھا کہ جب وہ لوگ چاہے اس کی گاڑیوں کے ذریعے ہی سہی یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے تو پولیس کی طرف سے فائرنگ ہوگی اور گولی کبھی کسی کا نام پوچھ کر اسے نہیں لگتی وہ اور اس کی بیوی بچے ان کے ساتھ گاڑیوں میں ہوئے تو انہیں بھی گولیاں لگنی کا اتنا ہی احتمال ہوتا جتنا مجروموں کو ظاہر سی بات ہے اگر میں نے یہاں سے نکلنے کے لئے سنجیدہ اقتامات نہیں کیے تو پولیس مجھے اور میرے ساتھیوں گرفتار کرنے کے معاولے میں سنجیدہ ہو جائے گی اور ایسا مجھے منظور نہیں تم پولیس والوں سے مذاکرات کر کے تو دیکھو ہو سکتا ہے کوئی درمیان کی راہ نکل آئے ظہیر حان اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا میرے پاس سیدھی راہ موجود ہے تو مجھے اتنی زہمت اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے بس اب چلنے کی تیاری کرو اسے ظہیر حان کو جواب دیا اور ہوت باہر نکل کر اپنے ساتھیوں کا ہدایہ دینے لگا انہوں نے پھوچھ میں گھڑی ظہیر حان کی دونوں گاڑیوں کے ذریعے وہاں سے نکلے کا فیصلہ کیا تھا اور دونوں بھی بڑی گاڑیاں تھیں جن گاڑیوں میں وہ یہاں آئے تھے انہیں لے جانے کی فکر یوں بھی نہیں تھی کہ وہ چوری کی گاڑیاں تھیں اور اسی مہم کے لیے حاصل کی گئی تھی ایک گاڑی میں ظہیر حان کو پٹھاؤ اور دوسری میں اس کے بیٹے اور ہوادین کے ساتھ چھہر چار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ یہاں ہدایہ چاری کرنے کے ساتھ ساتھ لالا کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں تھا اور اسے یہاں کے پل پل کی خبریں دے رہا تھا ساتھی اس نے ایک ایسی تاریخ کھڑکی بھی سنبھال لی تھی جہاں سے پولیس والوں کی نکل و حرکت دیکھی جا سکتی تھی اس کی طرف سے پرار کی دھمکی ملنے کے بعد انہیں بیچینی پھیل گئی تھی اور وہ کی اینکشن لیلی کیلئے تیار نظر آ رہے تھے اس نے مدھم روشنی میں ایک پولیس والے کو رینگ کا دیوار کی طرف پڑھتے دیکھا جسے فان کر وہ ہوت اندر آئے تھے فوراں ہی کھڑکی کی چوکٹ سے ٹکی اس کی گن کی نال سے ایک کھولی نکلی اور اس پولیس والے کے قریب سے سائے کی آواز کے ساتھ گزری اسے سراری طور پر اپنا سر بلکل زمین کے ساتھ چپکا لیا یہ نہ سمجھنا کہ میرا نشانہ اچھا نہیں ہے لیکن میں خواہ مہا خون کی خولی کھلنا پسند نہیں کرتا اس پہلی محولت کو غنیمت جانوں اور اپنے آدمیوں کو دور رکھو سہیران کا موبائل ابھی تک اس کے پاس تھا وہ سنس ویکٹر ساکیب کا نمبر ڈائل کر کے اسے تنبیہ کی اور اس کا جواب سنے بغیر لائن کاٹ دی رتے عمل میں یکتم ہی باہر اندیرہ چھا گیا اب صرف سہیران کی گھر کی روشنیاں گل نہیں تھی اور وہ بھی انہی کی طرح اپنے مکانوں کے اندر کچھ دیکھنے کے لیے موبائل ٹارچز کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئے ہوں گے پولیس والے شاید اس تاریخی کا سہارا لے کر گھر میں گزنے کی فکر میں تھے بس اب نکل چلو اس سے ایک طرف لالہ سے مذاقرات کیے دوسری طرف اپنے ساتھیوں کو بغارا انہیں بس یہاں سے نکلنے کی فکر کرنا تھی پولیس والوں کو سنبھالنا لالہ کا کام تھا اسے اتار دو وہ گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے یہ گاڑی کے اندرونی روشنی میں سہیرہان کے نوجوان بیٹے کو دیکھ کر وہ خرٹ گیا اور یک دم ہی اسے ساتھ نہ لے جانے کا فیصہ کیا سہیرہان کتنا ہی برا آدمی تھا اس میں اس کے بیٹے کا کوئی قصور نہیں تھا اس کی بے فکری کے دنوں میں اسے کسی لڑائے میں گسید لینا اس کے سر سے آتی تھی تو اس نے اس لڑکے کو گاڑے سے اتار دیا جس لمحے دونوں گاڑیاں سٹارٹ ہوئیں جزا میں فائرنگ کتنی زبردست آوازیں گھنجی کہ گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے کی آوازیں ان میں دب گئیں یہ لانہ اور اس کے ساتھی ہوا گارنامہ تھا آس پاس کی میفوس پوزیشن پر چھپے وہ پولیس کے دوجہ بٹانے کیلئے یہ ہوائی فائرنگ کر رہے تھے جس نے پولیس والوں کو یہ تاثر دیا کہ جیسے ان پر پیچھے سے حملہ کر دیا کیا ہو وہ پھکلا کر اس فائرنگ کا جواب دینے کی کوشش کرنے لگے اور اسی دوران دو گاڑیاں مکمل بند روشنیوں کے ساتھ گیٹ سے نکل کر باہر کی طرف دھوڑیں پولیس والوں کو ان کی فرار کا اندازہ ہوا تو اندھیرے میں ہی گاڑیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے لگے مجبوراً انہیں بھی جوابی فائرنگ کرنا پڑی لیکن یہ محدود وقت کے لئے تھا گاڑیاں سوسائٹی کے گیٹ سے نکلیں تو فائرنگ سے جان چھوٹ گئی تاکوب کا اندیشہ اس سے نہیں تھا پھر جس وقت وہ زہیر خان کے ساتھ پوشتاج میں مصروف تھا جارو ان کمپنی تاک تاک کر پولیس کی گاڑیوں کے ٹائروں کو نشانہ بنا چکی تھی اگر کوئی گاڑی ٹھیک حالت میں تھی بھی تو اس کی راہ روکنے کیلئے لالا اور اس کے ساتھ ہی موجود تھے ان گاڑیوں میں ٹریکر لگا ہوگا ہم ان میں اپنے ٹکانے تک نہیں جا سکتے تھوڑا فاصلہ دے ہوا تو ویکی نے اہم مزدے کی طرف تو اچھا دلائی لالا سے بات کرتا ہوں اس سے جواب دیا اور ابھی رابطہ کرنے ہی جا رہا تھا دھوڑ لالا کی کول آ گئی وہ انہیں بتا رہا تھا کہ انہیں ٹکانے پر جانے کی بجائے کس جگہ رکھ کر گاڑییں تبدل کرنا ہے ساتھی بڑی شہرہوں کو چھوڑ کر سفر کرنے کی ادائیت بھی تھی تاکہ پولیس کی بٹرولنگ کارڈیوں سے سامنا نہ ہو سکے لالا کبھی کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا جو بات مجھے سوجی ہے اس کی دماغ میں بھی فوراں ہی آ گئی ہوگی فیکی نے اس حکم کو سن کر چیکتے ہوئے تفسرہ کیا اگرچہ ابھی وہ پوری طرح محفوظ نہیں تھے لیکن پولیس کا گھیرا توڑ کر نکل آنے سے دباؤ کافی حد تک کم ہوا تھا اور اتنی گنجائش نکل آئی تھی کیسی گفتگو کی جا سکتی تھی جلدی وہ لالا کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے یہاں ان کو لینے کے لیے دو گاڑیاں پہلے سے موجود تھی یہاں انہوں نے اس مہم کے دوران استعمال ہونے والے اپنے اپنے موبائل فون جو صرف اسی مہم کے لیے حاصل کیے گئے تھے سایا کیے اور صغیحان سمیت دوسری گاڑیوں میں منتقل ہو گئے اس ساری موقع کے دوران لالا سمیت ان سب نے جو موبائلز اور سمز استعمال کی تھی ان میں سے کچھ بھی ان کے نام جسٹر نہیں تھا اس لیے ان کا ریکارڈ یا سی ڈی آر وغیرہ نکالنے سے پولیس کو ان تک رسائی حاصل کرنے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی تھی اسے شٹ ڈون کرنا ہوگا نئی گاڑیوں میں سفر کا آغاز ہوا تھا پھر ٹرائیور نے ویکی اور ماس کے درمیان پچھل نیسز پر پیٹے ہوئے صحیح دان کی دروشہ رکھیا نہیں مجھے مت مارو دیکھو میں تم لوگوں کے ساتھ پورا پورا دعون کر رہا ہوں وہ سمجھا کہ اس کی موت کا حکم سادر کر دیا گیا ہے اسی خوبصودہ ہو کر چیخ نے چلانے لگا اس کے اس چھوڑ شرابے کو ماس کی عدیلی کے ایک وار میں بن کر دیا اور وہ مرشاہی ہوئی دوری کی درہ نشست پر اس طرح ڈھیلا ہو کر بیٹھا رہ گیا کہ اس کا سر بھی یہ گندے پر نکلا ہوا تھا یہ ہم کہاں جا رہے ہیں سفر کچھ اور دہ ہوا تو نے اندازہ ہوا کہ گاڑیوں سمیت میں روان نہیں ہے جہاں لالا کا وہ محفوظ سیکانہ موجود تھا جہاں وہ اب تک مقیم رہے تھے اور جہاں لوٹ کر جانا دے تھا جہاں لالا کا حکم ہے ڈرائف کرنے والے نے اس کے سوال کا مختصر جواب دیا صورتحال میں اس تبدیلی نے ان سب کو ہی کچھ نہ کچھ تفتیش پر مطلع کیا لیکن ایک خیال یہ بھی تھا پیامگاہ پر پہنچی تو ایک اور خیال نے ماز کے سین پر دست سکتی زہیرہان کو نیلی کے سامنے حساب کے لیے پیش کرنے لائے گیا ہے اور وہ اپنی اس حیال میں اسی بھی درست تھا کہ زہیرہان سے ضروری معلومات تو اس کی رہائشگاہ پر ہی حاصل کر چکے تھے اس سے ضروری نہیں تھا کہ اس کو یہاں تک اپنے ساتھ لائے جاتا وہ تو ڈھال کی حیثیت سے بھی استعمال نہیں ہو سکا تھا بہرحال جو بھی بات تھی اسے لالہ کے آنے پر ہی واضح ہونا تھا وہ لالہ کا دور دور تک کچھ پتا نہیں تھا ہاں ایک پراغام مل گیا تھا آپ لوگ فیلحال آرام کریں لالہ کی آمد پر آپ کو مطلعہ کر دیا جائے گا بساہر سب ٹھیک تھا لیکن چھٹی حص کسی کڑھ پڑ کے نشان دہی کر رہی تھی نین محناز کے آنکھوں سے بہت دور تھی اس سر پر کروٹیں بدل دی وہ اپنے زندگی کے نشیف و فراز کے متعلق سوچ رہی تھی ایک چھوٹے شہر کی لڑکی جو اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی بنانے کے لیے ایک بڑے شہر میں آئی تھی اور پھر اس بڑے شہر نے اسے اس طرح سے نکل دیا تھا کہ وہ کبھی اپنے زندگی نہیں جی سکی تھی ہاں یہ ضرور ہوا تھا کہ اس کے پاس پیسہ بہت آگیا تھا اور اس پیسے نے اسے گھر والوں کی زندگی بدل دی تھی ترس ترس کر زندگی گزارنے والے اس کے ہاندان کے لیے یہ خوشحالی اتنی کشش رکھتی تھی کہ اگر انہیں اس کے زندگی کے بارے میں کوئی شک تھا بھی تو انہوں نے اس کے سامنے کوئی سوال نہیں اٹھایا تھا وہ ہر ماہ اس سے موٹی رقم وصول کرنے کے علاوہ صرف اپنی اپنی کسی ازائفی فرمائش کے حصول کے لیے رابطہ کرتے تھے اس سے آگے انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں دی یہاں تک کہ وہ عید تھی تو کوئی اس سے آنے کا سرار نہیں کرتا تھا اور نہایت مطور بن کر کہہ دیا جاتا تھا کہ ہم تمہاری مجبوری کو سمجھتے ہیں وہ لوگ حق اس کی مجبوری کو سمجھتے تھے انہیں قطع اندازہ نہیں تھا کہ ان کے عیش اور عشرت کی قیمن بہت کو سونے کی ایسے پنجرے میں قید کر کے ادا کر رہی ہے جہاں اس کے لیے بیشیمار عزیت ہے اسے بازل جیسے نفسیاتی مریض کی پسند دیتا عورت انہیں کا احساس حاصل تھا اور وہ ذہنی مریض اپنی عزیت پسند تذبیرت کی تقسین کے لیے اکثر ہی اس کو ایسے تجربات سے گزارتا تھا کہ وہ تڑپ کر رہ جاتی تھی باعث وقت تو کئی کئی دن بستر سے ادھر کا کام کاج کرنے کے لائک نہیں رہتی تھی لیکن اس میں اتنی حمد نہیں تھی کہ اس ظالم کی قید سے نکل بھاگنے کی تدبیر کرتی وہ اسے اس سارے ظلم و ستم کی قیمت ادا کرتا تھا اور انسیاتی طور پر اس طرح اس کی غلام بن چکی تھی کہ اس کے اندر سے آزادی کی خواہش کی قدم ہو گئی تھی لیکن اب بشرا کو دیکھ دیکھ کر اس کے اندر ایک لہر سے پیدا ہونے لگی تھی وہ حیران ہوتی تھی کہ اس لڑکی نے اتنی دکھ و تکالی فرداش کرنے کے باوجود کبھی سہنی طور پر بازل کی غلامی کو قبول نہیں کیا تھا یہاں تک کہ وہ اپنا سب کچھ گوانے کے بعد ایک بدصورت اور بدحید وجود کے طور پر محناز کو اس کے اندر بدلے کی ایک آگ سی لپکتی محسوس ہوتی تھی وہ جس ہرسے میں اپنی آتاش کو جانے کی اداکاری کرتے ہوئے ایک پیپس ملازمہ کے حیثیت سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی اس وقت بھی محناز اندر کہیں یہ بات جانتی تھی کہ یہ سب سچ نہیں ہے بساہر گشرا سے ہمدردی میں اس نے اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا لیکن اس ہمدردی سے ہٹ کر بھی ایک وجہ تھی بشرا کے اندر ہما وقت چلتی اس اندیکھی آگ کے دپش اس سے یقین دلاتی تھی کہ اس کے پیروں میں پڑی بازل نام کی زنجیر کاٹنے میں ہی کمزو اور اربیبہ سڑکی کو کردار ادا کرے گی اور اب وہ وقت آ گیا تھا بازل کی دویل غیر حاضری کے عرصے میں گہر محسوس دور پر اس کی بشرا سے قربت پڑی تھی وہ اس کے اووکی اور لالا کے آدمیوں سے رابطوں سے بھی واقف ہو گئی تھی لیکن ہر شہ سے سرفے نظر کیا تھا کبھی کبھی موقع ملنے پر وہ بشرا کو اپنے حالات زندگی بھی سنانے لگی تھی اور بازل کی عزیزت پسند فطرت کی کہانیاں بھی کانٹو پر ہی راہ پر عرصے سے ننگے پیر چلتی اس لڑکی کو بشرا کی صورت ایک ایسا سامیہ مصدر آ گئی تھی جس سے اسے افشاہ راز کا کوئی حدشہ نہیں رہا تھا اگرچہ اس کے دل کو ہر لمحہ بازل کے لوٹ آنے کا دھڑکا لگا رہتا تھا لیکن اس کے لئے اس کی تفہیل غیرحاصری کے دن بڑے پرسکون تھے وہ ہمہ وقت ایک پرفیت کو خوش اور مطمین رکھنے کی فکر سے آزاد تھی اور دعا کرتی تھی کہ وہ اب کبھی لوٹ کرنا آئے لیکن اسے لگتا تھا کہ اس کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے اور وہ لوٹ آیا ہے بشرا نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا لیکن ایک روز وہ لالا کے آدمی کے ساتھ کہیں گئی تھی اور جب واپس آئی تھی تو بہت بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اس پر ہمہ وقت داری رہنے والا اس طرح دور ہو جگا تھا اور ہوئیوں پر سکون تھی جیسے زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہو میناز نے اس سے اس کی اس تبدیلی کا سبب پوچھا اس سے کھل کر کچھ نہیں بتایا اور ذرا سا مسکرہ کر بس اتنا بولی میری اور تمہارے سارے دلدرد دور ہونے کا وقت آ گیا ہے اور ایسا منظر ہمارا منتظر ہے جو روح تک کو سرشار کر دے گا اس کے بعد وہ اپنے والدین کی قبروں پر جانے کا وطا کا گھر سے نکلی تھی تو واپس نہیں آئی تھی البتہ اس کا فون آ گیا تھا کہ اس کی ایک پرانی سہیلی مل گئی ہے جس کے سرار پر وہ ایک رات کے لیے اس کے گھر رہنے آ گئی ہے تو یہ تھا کہ بوشرا آج کی رات اپنی پرانی سہیلی کی گھر گئی ہوئی تھی اور اسے اپنے ہی گھر میں خواہ مہا خوف محسوس ہو رہا تھا خوف کیوں محسوس ہو رہا تھا اس کا جواب بچنے والی تلائی گھنٹی نے دے دیا وہ دل ہی دل میں ہیر کی دعا مانگتے ہوئے دروازے کی طرف گئی لیکن دور آئی سے جھانکنے پر اسے جو چہرہ دکھائی دیا اس سے اسے بتا دیا کہ یہ قبولیت کی گھڑی نہیں تھی اس کا دل چاہا دروازہ نہ کھولے لیکن یہ ممکنیات میں سے نہیں تھا وہ ایسی جورت کر بھی لیتی اسے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی وہ بہر صورت اندر آتا اور اس وقت وہ اس کے غصب کا سامنا نہ کر سکتی اس نے کپ کپ آتے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا وہ کسی بھڑکے ہوئے بہنسے کی طرح اندر داخل ہوا اور اسے ایک طرف تکھیلتے ہوئے سیدھا اندر کی طرف بھڑ گیا کہاں ہے وہ کہاں ہے وہ حرام مختلف دروازے کھول کر اندر جھانکتے وہ دھار رہا تھا اور مو سے موقعات کی پارش ہو رہی تھی کہ دیوار کے ساتھ پشٹکائے کھڑی مہناز کی حمد نہیں تھی اسے مہاتب کر سکتی کہاں کہاں چھپا رکھا ہے اسے آگر وہ خود ہی اپنی تلاش میں ناکام ہو کر اس کی طرف پلٹا اور اس کے بازو میں سختی سے انگلیاں پیوس کرتے ہوئے اس سے پوچھا کون اس کی بات کر رہے ہو تم یہاں تو میرے سوا کوئی نہیں ہے وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کسے تلاش کر رہا ہے پھر بھی انچان بن گئی وہ تیری سگی جسے اس کی ماں نے شاید تیرے باپ کے ساتھ سو کر پیدا کیا تھا جو تیرے دل میں ہر وقت اس سے ہمدردی کے اوبال اکٹے رہتے تھے وہ اس وقت کٹر کا ڈککن بنا ہوا تھا جس سے غلاثت اگلی پڑ رہی تھی مہناز دنی بچی نہیں تھی بشرا نے اگرچہ اسے واضح طور پر کچھ بھی نہیں بتایا تھا لیکن بازل کی حالت اور غصہ دونوں اسے سمجھانے کیلئے کافی تھے کہ بشرا جس ہوش آوری کا ذکر کر گئی تھی اس کا تعلق بازل سے تھا شاید بازل اس کے ہمدردو کی گرفت میں آ گیا تھا لیکن ابھی یہ پلاہ آزاد تھی وہ وہ نہیں ہے اسے کچھ لوگ اپنے ساتھ لے گئے تھے کون لوگ وہ اس کا جواب سن کر چونکا شاید لالا عیسیٰ کے آدمی تھے اس نے وضائع چچکتے ہوئے خوف سے جواب دیا لیکن درحقیقت وہ بازل کو باور کروا رہی تھی کہ اب بشرا محفوظ ہاتھوں میں ہے لالا کے لوگ کیسے پہنچے اس تک اسی گریفت مہناس کے پاسوں پر اتنی سخت ہو گئی تھی اسے اپنی گھڑیاں ٹوٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی مجھے صحیح سے نہیں پتا مجھے لگتا ہے کہ جب تمہاری گلو استاد سے ڈیلنگ چل رہی تھی انہی دنوں ان لوگوں نے اسے پہچان کر یہاں سے نکال لے جانے کا منصوبہ بنا لیا تھا کہ آدمی کو بشرا تر قصائی دینے میں اس کی اپنی غلطی کا دخل تھا چنانچہ رد عمل میں اس کے بازوں پر بازلی گریفت سرہ نرم ہوئی تھی تم اتنے دنوں کہاں غائب رہے کوئی طلاب ہی نہیں دی میڈم کو بھی تمہاری فکر تھی اب وہ اسے دلار سے رھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کو اس کی ماں تاجور بائی اور میڈم تاجور کے بارے میں بھی بتایا تھا لیکن اسے نہیں معلوم تھا یہ خوالہ اسے مسید بھڑکا دے گا نام مت لو اس عورت کا میرے سامنے یہ اس عورت کا قصور ہے کہ میں ایک بے حص اور خودورس آدمی کا غلام بنا دنیا میں ٹھوکرے کھاتا پھر رہا ہوں اس سے اپنی قانونی اولاد کو تو عیش اور عشرت سے پالا اور مجھے ایک کتے کی طرح اپنے تلوے چاٹنے اور اپنے اشارے پر کسی پر بھی چھپٹ پڑنے پر لگا دیا میں اس دنیا میں جتنی بھی دشمنیاں بھگت رہا ہوں وہ اس شخص نے میرے حصے میں لگائی ہے اور تو کہتی ہے کہ مجھے وہ شخصی غلامی میں رہنے والی عورت کو میری فکر ہے وہ جس معاشرے کا حصہ تھا وہاں نطفہ حرام ہونا اتنی معمولی بات نہیں تھی جس نے اس کی زندگی کو متاثرنا کیا ہو وہ جانتا تھا کہ وظاہر سب اس سے رڑتے ہیں اور اس کے حکم سے سرطابی کی جورت نہیں رکھتے لیکن اس کے پیچھے ان میں چپکے چپکے اس کے عرفان اللہ کے ناجائز اولاد ہونے کی بات چلتی رہتی ہے لاہق تاجور بھائی نے اس کے ولدیت کے ہانے میں اپنے شوہر شوکت اور شوکے کا نام رکھوایا تھا لیکن جاننے والے بہت کچھ جانتے تھے اور ایسی باتیں کبھی چھوپی نہیں رہتی سرگوشیاں اور چامنگوئیوں کی صورت آگے بڑھتی رہتی ہیں ان سرگوشیاں اور چامنگوئیوں نے بازل کی نفسیات میں ایسی پچیت کی پیدا کی تھی تو انسان سے زیادہ جانور بن گیا تھا اور اس جانور کو اپنا غصہ نکالنے کے لئے کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا تھا اس وقت کو کوئی اسے مہناز کی صورت میں میسر آ گیا تھا چنانچہ اسی پر پل پڑا میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو میرا کوئی قصور نہیں ہے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کیسے تیرا قصور نہیں ہے تیرا فرض تھا کہ میرے پیچھے میرے گھر کی حفاظت کرتی لیکن تو نے اس کو فرار کروا دیا وہ بری طرح اسے رکیت رہا تھا میں نے نہیں کروایا لالا کے آدمیوں سے لے گئے میں ان گندوں کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے اپنے چہرے کو اس کی پہنچ سے بچانے کی کوشش کرتے اس سے دھائی تھی تو مقابلہ نہیں کر سکتی تھی لیکن میرے آدمیوں کو تو اطلاع دے سکتی تھی دیتو نے انہیں اطلاع وہ چلایا اور اس پار میناس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا یہ تو واقعی ممکن نہیں تھا کتنے بڑے واقعے کے بعد وہ بازل کے ساتھیوں کو اطلاع نہیں کرتی بازل کی وفادار کی حیثیت سے اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا لیکن وہ ایسا تو اس صورت میں کرتی نا جبکہ وہ کچھ ہوا ہوتا جو اس نے بازل کو پاور کروانے کی کوشش کی تھی وہ اپنے ہی جھوٹ کے چال میں پھس گئی تھی تو انہیں فرار کروایا ہے نا اسے تو شامل ہے اسے یہاں سے بھگانے میں بازل نے اس کو ہموش ہونا بھی محسوس کیا وہ نتیجہ بھی احس کر لیا نہیں میں نے نہیں کروایا وہ چھوٹ نہیں بول رہی تھی لیکن اسے سچ بھی نہیں بتا رہی تھی اور یہ بات بازل کے اشتہال کو ہوا دینے کے لیے کافی تھی وہ بھول گیا کہ وہ اس کی پسندیتہ ترین عورت ہے زدو کوپ وہ اسے پہلے ہی کر رہا تھا اب جنون مزید پڑھ گیا تھا بتا کہاں گئی ہے وہ کہاں چھوٹایا ہے تو نے اسے اس کی صوفان اتنی تیزی سے سوال نہیں کر رہی تھی جس نے تیزی سے ہاتھ پہ چل رہے تھے مجھے نہیں معلوم بازل کی خرص سرب اسے چھکنے اور کرانے پر مجبور کر رہی تھی لیکن زد سوار ہو گئی تھی کہ اس کے سوال کا جواب نہیں دینا شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کتنی ہی وفاداری کا مظاہرہ کرتی آخر کار اس نے وحشی تریندے کی طرح جو ہونا تھا وہ آج ہی ہو جاتا درد کی انتہا پر پہنچ کر بھوش و ہوا سے بے گانا ہونے تک وہ اپنے زد سے پیچھے نہیں ہٹی تھی تریندہ جانتا تھا کہ وہ ساتھا دیر یہاں نہیں رکھ سکتا کہ اس کے فرار کی حفر ہونے کے بعد اس کے دلاش میں دھوننے والے سب سے پہلے یہی آئیں گے جو ناچہ اسے نیم چاند محناس کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانا پڑا لیکن اس کا غصہ اور غشت اپنی جگہ پر قائم ٹھے یہ تو بہت بڑا نقصان ہو گیا ہاں بہت بڑا نقصان لالا ایسا کچھ کمسم سی کیفیت میں تھا دراصل وہ اس لمحے میں تھا جب ازخر کے پاس اس کمپیوٹر کے مہارے لڑکی کی کول آئی تھی جس سے وہ اس کے ایک نائب کے ساتھ اپنے ٹکانے پر چھوڑ کر آئے تھے وہ دونوں لڑکی ایک سون پروف کمرے میں بیٹھے اپنے فرائز ادا کر رہے تھے انہوں نے اپنی جگہ پیٹھے پیٹھے ان کے مشن میں اپنا اہم کردار ادا کیا تھا ڈی ایس پی سہیر خان کے سیکیورٹی کیمرو کو ہیک کرنا انہی کا کارنامہ تھا لیکن اس لمحے وہ لڑکا ہر سانسا چیخ رہا تھا یہاں آگ لگ گئی اسکر استاد اور ہمیں باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا آگ آگ کیسے لگ گئی اسکر سن کا حیران ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں بس کچھ دیر پہلے ندیم نے باہر والے کیمرے میں کسی کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت اس نے دھیان نہیں دیا یہ شاید کام والا لڑکا ہے لیکن لگتا ہے وہی آگ لگا کر نکلا ہے سارے گھر میں دھوان گیس کی بو اور آگ پھیلی ہوئی ہے اور ہمیں باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا وہ بولنے کے ساتھ بڑی بری طرح خانس بھی رہا تھا زندہ چل کر مر جانے کا ہو اس کی آواز میں وحشت بھر رہا تھا فائر برگیڈیر فائر برگیڈیر کو کال کی تو نے اسکر نے بھی چیکتے ہوئے اس سے پوچھا وہاں کوئی کال نہیں اٹھا رہا خون کرنے والے کے لیے پھولنا مشکل ہونے لگا تھا دراصل انہیں خبر اتنے دیر سے ہوئی تھی کہ آگ پہ تہاشا پھیل چوئی تھی تو فکر نہ کر میں کچھ کرتا ہوں اسکر نے دھوان دھوان چہرے کے ساتھ اس سے سسلی دی اور ہوتھ فائر برگیڈیر سے رابطے کی کوشش میں مصروف ہو گیا یہ وہ لمحہ تھا جب ٹی ایس پی زہیران کے گھر پر کھیلے جانے والا کھیل اپنے پورے کلائمیکس پر تھا اور لالہ لمحہ با لمحہ ماز کے ساتھ رابطے میں تھا اسکر نے متصراً اسے وقوے سے اگاہ کیا اور چند ساتھیوں کے ساتھ خود اپنے ڈکانے کی طرف دھوڑ لگائی لالہ کو وہاں موجود آگ میں گھیرے اپنے لوگوں کی فکر تھی لیکن وہ اس نازوک وقت میں ماز اور اس کے ساتھیوں کو بھی بے یاروں مددکار چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا وہ اپنی پوری اصابی مضبوطی کے ساتھ مشن میں شامل رہا تھا لیکن اس دوران اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا تمام سہولیات سے لیز ایک محفوظ سکانہ جو ہاتھ سے نکلا تھا سو نکلا تھا کچھ وفادار بھی عذیتناک موت سے دوچار ہور گئے تھے آر برگیڈی اور اسکر کے وہاں تک پہنچنے تک کچھ بھی واقعی نہیں بچا تھا کم از کم زندگی نہیں بچی تھی موت تو شاید دم گھٹنے سے ہی واقعہ ہو گئی ہوگی بے کافو آگ نے گھوش اور ہڈیوں کو بھی راک کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا تھا عمارت کے حواستہ ڈھانچے سے کئی گھنٹوں بعد چار عدد لاشیں نکلیں تھی اور ایک لاش کے قریب بڑی ویڈیو نے بتا دیا تھا کہ عمارت میں جو پانچوہ موجود تھا وہ ان چاروں کو موت کی حوالے کر کے خود فرار ہو جگا تھا افریت ایک بار پھر ازاد ہو جگا تھا اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا تھا اس کے بھاگ نکلنے کا علم ہوتے ہی انہوں نے مہناز کے اپارٹمنٹ کا روح کیا تھا وہاں مہناز نیم جان حالت میں ملی تھی اور بشرا غائب تھی اس کا نمبر یہ مسلسل بند تھا اسی اندیشہ جہی تھا کہ اسے بازل اپنے ساتھ لے گیا ہوگا لیکن اپارٹمنٹ پلڈنگ کے سیکیورٹی عملے سے جو معلومات آزل ہوئی تھی ان کے مطابق بازل اکیلا ہی وہاں آیا تھا اور اکیلا ہی واپس بھی گیا تھا ایسے بھی بشرا کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور سارا انحصار اس بات پر تھا کہ مہناز کو ہوش آ جائے تو وہ اس بارے میں کچھ بتائے میں جانتا ہوں جو کچھ ہوا اس کے لئے افسوس کے الفاظ بہت معمولی ہیں لیکن واقعی مجھے اس پر دلی دکھ ہوا ہے کہنے کے لئے کچھ نہیں تھا لیکن جو کچھ ہوا تھا اس پر کچھ تو کہنا ہی تھا جو کچھ ہو گیا اسے بدلہ نہیں جا سکتا اپنے کو اب اصل فکر بشرا کی ہے اس بچی نے بہت دکھ اٹھائے ہیں اس کے ساتھ مزید کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے اگر وہ بازل کے ہاتھ لگ گئی ہوگی تو وہ اس کے ساتھ درندگی کی انتہا کر دے گا لالا نے اپنا دکھ چھپاتے ہوئے بشرا کے لئے تشویش کا اظہار کیا وہ ایسا ہی تھا اسے اپنے نقصان پر بات کرنے کی عادت ہی نہیں تھی ہمیں میناز کے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سیکیورٹی کیمرو کی فوٹیج نکلوانی چاہیے بشرا کوئی مکی تو ہے نہیں یہ کیمرو کے ذات میں آئے باگر باہر نکل جائے گی وہ خود کہیں گئی ہے یا اسے لے جایا گیا ہے اس کا کہنا ہے کہ بلڈنگ کے مین گیٹ کے کیمرو میں حرابی کے باعث وہ مرمت کے لئے کیا ہوا تھا اس لیے ان کے پاس کل پورا دن اور رات کی کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے یہ بہت عجیب اتفاق ہے کہیں کیمرو کی حرابی کی آڑ میں اسے سج پر پردہ ڈالنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی لالا کا جواب سن کر اس سے اپنے حجے کا اظہار کیا اس بات کا امکان موجود ہے لیکن فیلحال ہم سیکیورٹی افسر پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے وہ اگر بازل کی کہنے پر یہ جھوٹ پول رہا ہے تو بازل کی اس پر بھی نظر ہوگی نظر ہم بھی رکھ سکتے ہیں ماز تچویسی یقیناً اور ہم ایسا ہی کر رہی ہیں لالا کا اپنا ہی کمر کا تجربہ تھا اسی ہی وہ اس کی ہر تچویس پر پہلے ہی امر پھیرا تھا مجھے بشرا کی بہت فکر ہو رہی ہے لیکن آپ کے ان اقتامات کے بعد امید ہے کہ ہم جلد اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے آنس کے ہونٹو پر پہلی بار ہلکی سے مسکرہات نے چھاپ دکھائی لیکن ہی مسکرہات فورا ہی مان پڑ گئی وجہ اچانہ کی اٹنے والا ہوش اور تھا جس میں نیلی کی آواز سب سے نمائیا تھی وہ فورا ہی آوازوں کی سمیت بھاگا آوازیں اس چور نماغ کمرے سے آئیں تھی جس میں ڈی ایس پی صحیح رہان کو رکھا گیا تھا وہ کمرے کے دروازے سے کچھ فاسے پر تھا کہ وکی نیلی کو مضبوطی سے پکر کر کھینچ کر باہر لادا دکھائی ریا تم اسے نہیں بچا سکتے تم میرے مومی کے قاتل کو نہیں بچا سکتے میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل قووں کے آگے ڈالوں گی وہ اس سے کہیں زیادہ عذیت سے گزرے گا جس سے مومی گزرا اور جس سے میں دن رات گزر رہی ہوں وہ حلق کے پل جیخ رہی تھی اور ات کو وکی کی گریفت سے کپڑوں پر لگا ہون دیکھا تو اندازہ ہوا کہ وہ کسی حد تک اپنے ارادے میں کامیاب رہی تھی جو تم چاہوگی ویسا ہی ہوگا لیکن ابھی تھوڑے سبر سے کام لو بیکیو سے پوچھکار کر سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ کچھ سمجھنے کو دیار نہیں تھی اسی بد لہازی سے بولی سبر تم کر سکتے ہو اپنے اس دوست پر سبر جو تمہارے بسینے پر اپنا ہون گرانے کو تیار رہتا تھا لیکن میں ایسا بلکل بھی نہیں کر سکتی میرے لئے کسی پر مفاد اور مسئلیت سے بڑھ کر ہے مومی کے قاتل سے بدلہ لینا جب تک یہ معلوم جہنم رسید نہیں ہوگا نہ تو قبر میں مومی کو جہن آئے گا نہ زمین کے اوپر مجھے وہ اسی گرفت سے نکلی نکلی جا رہی تھی وہاں سے دیکھا کہ اس کے الفاظ سے وگی کے چہرے کا سارا ہونو چھوڑ لیا نیلی نے اس پر جو الزام لگایا تھا اسے سہنا اس کے لئے بہت مشکل تھا یہ ہسٹریہ کے دورے کا شکار ہے اس وقت اسے سمجھانے سے زیادہ ذہنی سکون کی ضرورت ہے لالا جو اس کے پیچھے ہی اٹھ کر وہاں چاہر آیا تھا نیلی کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا اور ایمیجنسی میڈیکل کٹ اٹھائے مسکورا قبرے کی طرف جاتے اپنی کریندے کو روک کر اس کٹ میں سے ایک انجیکشن نکال کر ماس کے حوالے کیا ماس اس کی بات سمجھ گیا تھا چنانچہ انجیکشن کی چھوٹی سی پوتل میں موجود مغلول ایک سرنج میں بھرا اور وکی کو آنکھ سے اشارہ کیا وکی نے اس کا مطلب سمجھ کر نیلی کو پوری قبر سے چکڑ لیا سرنج میں موجود مغلول نیلی کے بازوں میں منتقل ہونے کے چند لمحوں بعد ہی اس کی مضامت نے دم توڑنا شروع کر دیا وکی اسے کسی کانچ کی گوڑیا کی طرح سنبھال کر اس کے زیرے استعمال کمرے کی طرف پڑ گیا وہاں وہ وفادار نرس شرمندہ سے موجود تھی جس کے ذمہ نیلی کی دیکھبال تھی میں واش روم میں دی سر مجھے نہیں پتا چلا یہ کب اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی وہ وکی کے سامنے وضاحتیں پیش کرنے لگی اٹس اوکے اب آپ ان کا بہت حیال رکھئے گا وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور اس کمرے کا روک گیا جہاں زہیرہان شدید زخمی خالت میں موجود تھا اور جارو ایک شخص کے ساتھ مل کر اس کے مرم پٹی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اب اس کوشش میں ماز بھی ان کے ساتھ شامل ہو چکا تھا لیکن زہیرہان کے لباس بستر اور کمرے کے پرش پر پھیلا پیتاشا خون کو آئی دے رہا تھا جو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہے بستر پر پڑا زہیرہان کا جسم کسی زفا کیے جانے والے بکرے کی طرح اور بھڑک رہا تھا اس کے دیدے الٹ ہو چکے تھے کوئی فائدہ نہیں ہے زخم بہت گہرا ہے نرہرا کٹ چکا ہے اب ہم تو کیا کوئی ماہر سے ماہر ڈاکٹر بھی اس کی جان نہیں بچا سکتا جارو جو کشمیر کی ازادی کی جنگ لڑتے سخمیوں کو فسر دینے کا تفیل تجربہ رکھتا تھا بلاہر ونیوسی کا اظہار کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا اس کے پیچھے ہٹنے کے ایک ڈیٹمنٹ کے اندر ہی زہیران کی جسم کا ترپنا پھڑکنا ہاتم ہو گیا اور وہ ایک خونہ لودہ لاش کی حیثیت سے فسر پاپڑا رہ گیا کلیر کرو سب کچھ اور پارسل دیار کرو اس کا لالہ جو ایک دیوار سے پوچھ لگائے کھڑا سارا منظر دیکھ رہا تھا سنجیزہ لہجے میں بولا اور کمرے سے بھاہی نکل گیا ان تینوں کے پاس بھی اب وہاں کڑے رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا اس لیے وہ بھی لالہ کی پیچھے پیچھے ہی کمرے سے بھاہی نکل آئے ماں اس کے صفحاتوں پر ہون لگا ہوا تھا اسی صفحات دونے سے ہی اس کا کام بن گیا لیکن جارو جب دا سے زہیران کو دیپی امداد دینے کی کوشش کرتا رہا تھا اس کے نرخے سے گئی سی فہارے کی طرح پوٹے ہون کے ذت میں آ گیا تھا اچھے ہاسے پورے حال میں تھا اس نے ان کے پیچھے جانے کی وجہ غسل کر کے اپنے خلیے کی درستگی کی نیت سے اپنی سمیت تبدیل کر لی اور ایک کومن وادروم میں کھس گیا یہ سب کیسے ہوا وہ لوگ واپس لونچ میں آ کر پیٹھے تو ماں سے بھی کسی پوچھا نیلی نے شاید ہماری باتیں سننی تھی یاہو زہیران کو دیکھ لیا تھا اس لیے وہ اس کی تاک میں تھی کچھ دیر پہلے نرس واش روم میں گئی اسے یہ موقع مل گیا اسے کچھن سے کوش کاٹنے کی بڑی چھوڑی لی اور اسے زہیران پر حملہ کر دیا بندہ ہوا ہونے کی وجہ سے وہ مضاہمت بھی نہیں کر سکا جب تک شور سن کر ہم لوگ وہاں پہنچے نیلی اپنا کام کر چکی تھی پیکی نے تفصیل بتائی مہبوب کو کھو دینے کا غم معمولی نہیں ہوتا وہ سکتا ہے انتقام لینے کے بعد نیلی کو قرار آ جائے ماں اپنی رائے دیتے پیچنگ کے اس ہسپتال میں پہنچ گیا جہاں ایک بسر پر لیٹی سجل کے پاس زندی کی مولت ہر لمحے کم ہوتی جا رہی تھی وہ جو جیتی تھی تو بس اس آنس میں جیتی تھی کہ ایک بار اپنے بیٹے کو دیکھ سکے اسے اپنی باہوں میں لے کر پیار کر سکے اور وہ تھا کہ اس کی عوایت خواہش بھی پوری نہیں کر پا رہا تھا ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے لیکن اس کی اس حرکت سے فیلحال تو نقصان ہی ہوا ہے ہمیں تو زہیر حان سے پوچھ کچھ کا موقع بھی نہیں ملا لیکن افسوس کا احسار کیا رات کو بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی اور زہیر حان بھی بے ہوش تھا انہوں نے اسے اس کی حال پر چھوڑ دیا تھا اور اس سے معلومات حاصل کرنے کا کام صبح تک موقع کر دیا تھا لیکن صبح ہی صبح یہ حادثہ پیش آ گیا چھوڑو یار میرے حیال میں تو زہیر حان ہمیں جو کچھ بتا سکتا تھا بتا چکا تھا بنیادی طور پر تو ہم اسے ڈھال بنا کر ساتھ لائے تھے ماں سے ناک پر سے مکھی اڑائی پھر اب اب ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا زہیر حان نے بتایا تھا کہ اس نے آزم کو عرفان اللہ کے سپورت کیا ہے اب ہمیں اس کو چک کرنا ہوگا اس سے تمہارا روٹ لمبا ہونے کے سوا کچھ نہیں ہوگا ینگ مین اب تک ہموش بیٹھے لالا نے گفتو کو میں داخل دیا کیا مطلب مطلب یہ کہ ہم اپنے سارے وسائل جھوکا رفان اللہ تک پہنچیں گے تو آگے سے وہ کہہ دے گا کہ اس نے بچہ میڈم ایکس کے حوالے کر دیا ہے تم اچھی طرح جانتے ہو تمہارا اصل دشمن کون ہے تو پھر ادھر ادھر ٹمک ٹوئیاں مارتے پھرنے کا کیا فائدہ سیدھا اس پر ہاتھ ڈالو کیسے ہاتھ ڈالیں وہ تو قلعہ بند ہو کر بیٹھی ہوئی ہے تم ہوت بتا رہے تھے کہ اس تک پہنچنے کی کوشش میں تمہیں کتنا نقصان اٹھانا پڑا لالا اور اس کے آدمیوں کی کوششوں سے سب سے بڑا کام یہ ہوا تھا کہ میڈم ایکسی شخصیت پر پڑے پردے اتر گئے تھے وہ جو ایک عرصے تک ان کے لیے پرسرار کردار بنی رہی تھی اب کم از کم اس کا اصرار ہتم ہو گیا تھا اور وہ جانتے تھے کہ میڈم ایکس جے اینڈ جے کمپنی کی سی ای او ہے اس کا دفتر دفتر نہیں ایک کلہ تھا جہاں اس کی مرزی کے بغیر پرندہ بھی پڑ نہیں مار سکتا تھا اور جب کبھی وہ اس کلے سے باہر نکلتی تو اپنی بولٹ پروف گاڑی میں سیکیورٹی گارڈز کے چتے کے ساتھ نکلتی تھی یہ وہ معلومات تھی جو سونیا نے بھی اسے نہیں دی تھی اس نے اسے اپنے اور اپنی ماں کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا لیکن اس کی شخصیت پر بڑا پردہ نہیں اٹھایا تھا شاید رشتے کی محبت نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا تھا اور اس پر ماں کو اس سے کوئی شکوا نہیں تھا انہیں رشتوں کی محبت فطری طور پر آدمی کے اندر ہوتی ہے اور اکثر حالات میں وہ انہیں بچانے کی کوشش کرتا ہے نقصان تو اٹھانا پڑا ہے لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بھی تو نہیں بیٹھ سکتے کوئی راہ تو نکالنا پڑے گی ہمارے سب سے بڑی کمزوری ٹیکنولوجی میں ان سے پیچھے ہونا ہے اگر ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ہم آرام سے مقابلہ کر سکتے ہیں اس مسئلے کی حل کے لیے کیا ہے تمہارے ذہن میں اسے محسوس کیا کہ لالہ کسی ہاتھ سمیت میں سوچ رہا ہے جینیوں سے مدد لے وہ دوریں ہلائیں گے تو جیل میں پڑا صداکت شاہ بھی باہر آ جائے گا اور ہمارا یہ ٹیکنولوجی والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا لالہ اپنے دل کی بات سپان پر لیا تو محس بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا اس وقت قبرستان میں دو لڑکیاں ساتھ ساتھ بنی دو ایسی قبروں کے سرحانے کھڑی دعا مقرط میں مفصوف تھی دن میں ان کے والدین دفن تھے وہ دونوں آلہ کلک قبروں کے سرحانے کھڑی تھی لیکن ان کا غم وقصان تھا دونوں نے اپنے قیمتی رشتوں کو ایک ساتھ گونے کا غم اٹھایا تھا ہوتا ہے نا کہ ماں چلی جائے تو باپ بچوں کے سر پر دستے شفقت رکھ کر انہیں دھلاسہ دیتا ہے کہ میں تو ہوں نا میں اب بھی ہوں جو کڑے سے کڑے وقت میں تمہارا ساتھ دوں گا باپ چلا جائے تو ماں اولاد کو اپنے آنچل میں سمیٹ کا احساس سلاتی ہے کہ میں کمزور سہی اور اپنی ممتہ کی طاقت سے تمہاری طرف بڑھنے والے ہر توفان کا روح موڑ دوں گی لیکن ان دو لڑکیوں سے بایق وقت ہی یہ دونوں رشتے چھن گئے تھے اور وہ سہیبان سے محروم کوئی کڑی دوپ میں کڑا محسوس کر دی تھی اے اللہ میرے باپ سے کوئی گناہ کوئی لڑسش ہو گئی ہو تو تو انہیں ماف کر دینا اور انہیں اپنے پاس بہت بیار سے رکھنا بے لڑکی کے ذہن میں یہ دعا مانگتے ہوئے کچھ باتیں کردش کر رہی تھی اور اسے ہوف محسوس ہو رہا تھا کہ بے شک اس کے والدین نے جو کچھ کیا اس کے بھلے کے لئے کیا لیکن وہ سلا رحمی کے حلاف تھا اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ بہت بکشنے والا اس چھوٹی سی بات پر ان کی گرفت کر لیتا بہت دیر والدین کے حق میں دعائیں مغفرت کرنے کے بعد اسے نم آنکھوں سے اپنے چہرے پر ہاتھ بھیرا اور پھولوں کی پتیوں سے بھری وہ اضافی دھالی اٹھائی جسے وہ ہر بار یہاں آتے ہوئے ضرور ساتھ لاتی دی اس دھالی میں موجود پھولوں کی پتیاں ان دو قبروں کے لئے ہوتی تھی ان کے سرحانے وہ دوسری لڑکی کھڑی ہوئی تھی اس لڑکی کو اس نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا اور حیران ہو رہی تھی کہ وہ بگڑی ہوئی جسمانی وسی لکوا زدہ مو اور ساملی ہوئی رنگتوائی لڑکی کون ہے اس لڑکی میں کچھ بھی تو اس کا جانا پہچانا نہیں تھا لیکن پھر بھی ایک سناشائی کا احساس تھا جلد ہی اسے احساس کی وجہ گھرنے والے پھورے پالوں کی لٹھ تھی جو اگرچہ اب ماضی کی طرح اس چہرے کی دلکشی میں اضافہ نہیں کر رہی تھی لیکن ہوت اپنی اصل میں قائم تھی بشرا اس کے لبوں سے ایک سرگوشی سی برامت ہوئی اور وہ بھاگتے ہوئے اس کے جانے پڑی اگرچہ اس کی راہ میں کئی کبریں آئیں جن سے بچ کر نکلنے میں اسے دشواری پیش آئی لیکن پھر بھی وہ بھاگ کر ہی پڑی اسے اندیشہ تھا کہ تیر ہو جانے کی صورت میں وہ غائف ہو جائے گی بشرا اسے قریب پہنچ کر اس نے اسے بکارا وہ چھونک کر موڑی اور ایک پل ساکت سے اسے دیکھتی رہی بشرا میری جان کہاں کھو گئی تھی تم لڑکی نے ہوتی شدید جسپاتی انداز میں آگے پڑھ کر اسے گلے لگا لیا تو یہ تم تھی میں کبروں پر پھولوں کی سوکی پتیاں دیکھ کر سوچ ہی رہی تھی کہ کون ہے جو یہاں آتا ہے اسے اپنی بہرانی سہیلی کی قید اپنے بازو پھیلا کر اس کے والا آنا پن کا جواب دیا اور آہستہ سے بولی اس کے ہاتھ میں موجود پھولوں کی پتیوں سے بھری تھیلی پہلے ہی اس کی نظروں میں آ چکی تھی مامی بابا کے بعد اکثر میرا یہاں آنا ہوتا ہے تو انکل اور آنٹی کی کبروں پر بھی ضرور آتی ہوں تمہارا مطلب ہے انکل اور آنٹی بشرا نے اپنا جملہ دھورا چھوڑ دیا ہاں وہ نہیں رہے ایک روڈ ایکسیلنٹ میں دونوں ایک ساتھ چلے گئے وہ مجھے تنہا چھوڑ دیا عزیز سہیلی کا شہانہ میسر آیا وہ آنسوں آنکھوں سے یوں امٹ پڑے تے جیسے ماں باپ کے جنازے سامنے رکھے ہوں مجھے سن کر بہت افسوس ہوا یار تمہارے اس غم کو میں نہیں سمجھوں گی تو کون سمجھے گا اس کے نصرے اپنے والدین کی قبروں کا تواف کرنے لگی کاش محمی بابا نے بھی اس وقت تمہارے غم کو سمجھا ہوتا اور تمہیں سہارا دیا ہوتا اس کے لہجے میں گہرے دکھ اور شرمندی کی جلد تھی انہوں نے غلط نہیں کیا تھا رہیلا میں جن حالات میں گھری دی ان میں جو بھی میرا ساتھ دیتا اسے نقصان پہنچنے کا مہتعمال تھا انکل آنٹی نے تمہیں مجھ سے دور رکھ کر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ ہی کیا جو ان کی محبت کا تقاضی تھا اس نے اس کی شرمندی کی دور کرنے کی کوشش کی جو بھی ہے مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میں تمہارے مشکل وقت میں تمہارے کام نہیں آسکی وہ دوست ہی کیا جو وقت پڑھنے پر دوستی رہا نبا سکے پرانی باتیں جانے دو یار جتنا ان باتوں کو یاد کرو گی اتنی ہی تکلیف ہوگی بشرا نے اسے ٹھوکا تکلیف کا لفظ بہت ممولی ہے بشرا تمہیں اس حال میں دیکھ کر میرے دل پر جو گزر رہی ہے اسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے اسے اپنی خوبصورت دوست کو اس پر یونیورسی کے کئی لڑکے فدا تھے اس حال میں دیکھ کر واقعی شدید رنچ ہوا تھا اس کے سامنے جو پت ہیتھ وجود موجود تھا اس میں سے پرانی بشرا کو تلاش کرنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑی تھی تب جا کر اسی کوئی معمولی سی جھلک دکھائی دیتی تھی اور یہ چیز رہی لپو اتنی عذیت دے رہی تھی کہ بار بار اس کی آنکھیں جھلک رہی تھی جب ہم ظلم کے حلاف کھڑے ہوتے ہیں نا تو پوری قوت سے ہم پر عملہ آور ہوتا ہے یہ ہماری آواز کو دپا سکے حق کا علم بلند کرنے والے کو ہمیشہ سخم کھانے پڑتے ہیں مجھے بھی اپنے سچ اور حق کے بدلے میں بہت کچھ سہنا پڑا لیکن میں اسے بھی اپنی بڑی کامجابی سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے والدین کی تربیت کے مطابق سن کے مقابلے میں احتیار نہیں ڈالے میں مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے عظم سے برہوم نہیں ہوئی اللہ کا شکر ہے کہ آج اس مقام پر ہوں کہ مجھے ظالم کا انجام صاف دکھائی دے رہا ہے اسے رحیلہ کا سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں اس کی کوئی قوتا ہی نہیں بلکہ یہ حالات کا جبر تھا جس سے اسے ہر حال میں گزرنا پڑا کہاں رہ رہی ہو آج کل رحیلہ نے اس سے پوچھا بس ملا ہوا ہے ایک ٹکانہ بلکل اسی طرح جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سب سے بڑے دشمن فیرون کے محل میں دیا ہوا تھا اس کے سوال نے اسے خود بھی اپنے رب کی اس مہربانی کا پہلی بارے ساتھ سلایا یہ کتنا عجیب تھا نا کہ وہ شخص جو اس کا سب سے بڑا دشمن تھا اور جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی اسی شخص کے ایک ٹکانے پر اسے پناہ ملی ہوئی تھی اور زندگی کی تمام بنیادی ضروریات میں اثر آتی رہی تھی مہناز نے درس کھا کر جس وقت اسے اپنے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ میں رکھا تھا اس وقت وہ بہت کمزور اور بے بس تھی اسے وہاں رہ کر خود کو نا صرف سنبھالنے کا موقع ملا تھا بلکہ اسے اپنی بدلی ہوئی جسمانی ہیت کے ساتھ جینے کا خونر بھی سیکھا اگر مہناز اسے اپنے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ میں نہ رکھتی تو بازل سے کچھ بیٹ نہیں تھا کہ اسے بھیک مانگنے کے لیے کسی چوک پر بٹھا دیتا لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا یہ ہر وقت کا فیرون خودت کے فیصلوں کے آگے بیپس ہوتا ہے وہاں رہنے کا اسے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا تھا کہ اس کا دشمن ہمیشہ اس کے نظروں کے سامنے رہا تھا اور اسے اس بات کی فکر نہیں رہی تھی کہ اس سے اپنا انتقام لینے کے لیے اسے اس کو تلاش کرنا پڑے گا بگیر سے رابطہ ہونے کے بعد وہ اپنی بسات پر ان لوگوں کو بازل کے مطالق معلومات بھی فرہم کر دی رہی تھی اور اپنے اس سارے سبر کا صلح اس نے صورت دیکھا تھا کہ بازل بیپسی کی حالت میں مجروموں کی درہ اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور اسے یہ احتیار دیا گیا تھا کہ وہ اس کو اس کے جرائم کی سوزا سنا سکے کس سوچ میں ڈوب گئی ہو رہیلا نے اسے بہت دے گپ چپ گھڑے دیکھ کر ٹوکا کچھ نہیں تم اپنی سناو کیسی ہو اور آج کل کیا کر رہی ہو اسے سر جھٹک کر سارے حالات پھر زہن سے جھٹکے اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے پوچھا یہ قسمت کا بہت بڑا ستم تھا کہ جب وہ مسکراتی تھی تو ماسی کی طرح مسکرات اس کے چہرے کو روشن نہ کرتی تھی بلکہ تیڑا ہو جانے والا ملمو مسید تیڑا ہو جاتا تھا یہاں قبرستان میں کھڑے کھڑے کیا سناو میرے ساتھ میرے گھر چلو وہاں بیٹھ کر فینان سے باتیں کریں گے کچھ میں اپنی کہوں گی کچھ تم اپنی سنانا کوئی دو چار دن کا قصہ تو ہے نہیں یہ لمحوں میں بیان ہو جائے تمہارے گھر رہیلا کی پیشکشنوں سے تسبسپ میں ڈال دائیا انکار مت کرنا ورنہ مجھے ایسا لگے گا کہ ممی باپا نے تمہارے ساتھ جو رویہ روا رکھا تھا تم نے اسے ماف نہیں کیا رہیلا اسے تسبسپ میں دیکھ کر جلدی سے بولی مافی کیسی میں نے تو اس وقت بھی انہیں غلط نہیں سمجھا تھا لیکن ہے تمہاری تسلیسی طرح ہوتی ہے تو میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ تمہارے گھر مشرا نے آگے کار ہاتھیار ڈال دیئے رہیلا اس کے اس فیسے پر کھلوٹی اور وہ دونوں اس حال میں کبرستان سے باہر آئیں کہ رہیلا بڑی محبت اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور بہت دھیمی رفتار سے چلتی تھی رفتاری کے ساتھ دینے میں مشکل نائم نئی گاڑی لی ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی کبرستان کے باہر کھڑی ایک چمکتی ہوئی گار تک پہنچی تو مشرا نے چونک کر پوچھا زندگی میں بہت کچھ تک دیل ہو کر نیا آگیا ہے ان میں سے ایک یہ گاڑی بھی ہے مشرا کو اس کے مسکرات میں ہلکی سے اجاست کے ساتھ کوئی بھیٹ بھی چھپا ہوا محسوس ہوا لیکن اس نے کوئی سوال نہیں کیا جب وہ اس کے ساتھ جا رہی تھی تو پھر یہ ہر سوال کا جواب میں مل جانا تھا میں اکثر ان قبروں پر آتی رہتی ہوں لیکن عجیب اتفاق ہے پہلے کبھی تم سے سامنا نہیں ہوا تم بھی تو آتی رہتی ہوگی نا یہاں وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئیں تو رحیلہ نے اپنی حیرت کا احسار کرتے ہو وہ اسے استفسار کیا نہیں میں نہیں آتی تھی میں آج ہی آئی ہوں باہ گئی رحیلہ مزید حیران ہوئی ہاں ایسا ہی ہے کیونکہ اب سے پہلے میرے پاس نہ مولت تھی نہ موقع اس کے انداز میں ایک محسوس کیا جانے والا گرب تھا رحیلہ مزید کوئی سوال نہ کر سکی اس کے بعد گھر تک کا درمیانی راستہ ہاموشیز میں ہی کٹا مشرا نے نوٹ کر لیا تھا کہ وہ جن رستوں سے گزر رہی ہے وہ ان رستوں سے مختلف ہیں جو کبھی رحیلہ کے گھر کی طرف جایا کرتے تھے لیکن اسے سوال نہیں کیا کہ وہ پہلے ہی اسے بتا چکی تھی کہ زندگی میں بہت کچھ تبدیل ہو کر نیا آ چکا ہے رحیلہ نے گھاڑی جس گھر کے گیٹ کے سامنے روک کا ہونڈ دیا وہ اس کے سابقہ گھر سے زیادہ خوبصورت اور شاندار تھا اور دیکھنے ہی اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ نئی تعمیر ہے گیٹ ایک ملاسب نے کھولا اور رحیلہ نے بڑی شان سے گھرے لے جا کر پوش میں روک دی روپو کہاں ہے جی میڈم وہ فوراں وہاں سے چلا گیا بڑی بیگم صاحبہ بن گئی ہو خوشہ نے محسوس کیا جسیب اس کی گاڑی اور گھر ہی تبدیل نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ خود بھی ہاتھ سے پتلی پتلی سی نظر آ رہی تھی میں کیا بنی ہوں اس وقت نے بنا دیا ہے اس سے مسکر آ کر جواب دیا پھر پہلے کی طرح اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی طرف پڑ گئی ابھی وہ دونوں اندر جا کر بیٹھی ہی تھی ایک 35-36 سالہ جسی عورت چلی آئیں ہاں بھائی روپو بات یہ ہے یہ ہے ہماری سب سے پیاری اور پکی سہیلی مص بشرا ان کے لئے تمہیں بہت شاندار سا کھانا تیار کرنا ہے بن جائے گا میڈم آپ بتائیں کیا کیا بنانا ہے اس سے مستدی سے پھوچھا فائٹ کڑاہی پرائٹ رائز شامی کباب مک سفسی رشن سالات ملائب رکو بہن رکو تم یہ اس بیچاری کو ایک وقت کے کھانے کا مینیو بتا رہی ہو یا ہوت کسی ہوتل کی ویٹر بن گئی ہو جو نون سٹاف کھانوں کے نام گنواتے ہی جا رہی ہو بشرا نے اس کی لسکو تحویل ہوتے دیکھ کر درمیان میں ٹوکا اتنے عرصے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھائیں گے میرا دل چاہ رہا ہے تمہاری پسند کی ساری ڈیشز بنوا لوں اس سے ہسکر جواب دیا اپنے دل کی ماننے میں کچھ حیال اس بیچاری کا بھی کرو اتنا سب کچھ ایک ساتھ بنانے میں تو وہ خپ جائے گی ایسے کوئی بات نہیں ہے جی میں بنا لوں گی جو جو میڈم کہیں گی آج پہلی بار تو یہ اتنی خوش نظر آ رہی ہیں اور پہلی بار ہی اتنی فرمائشیں کی ہیں جس بیچاری پر رحم کھایا جا رہا تھا اس نے بھی اپنی مالکن کی ہمائت کی چلیں جی آپ کو اپنے اوپر رحم نہیں آتا تو نہ سہی پر مجھ پر تو رحم کریں میرا مہدہ یہ سب کچھ ایک ساتھ کھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا بس فرائیڈ رائز اور ساتھ کوئی ایک سالن بنا لیں اسے اپنا فیسہ سنایا ساتھ وائٹ پاسٹا اور سوائیوں کا زردہ ضرور بنا لینا بشرا کو بہت پسند ہے رہیلا نے جلدی سے اس مختصر مینیوں میں اضافہ کیا روپو فرمار پرداری سے سر ہلا کر سامنے سے ہٹ گئی میں تو بھولی چکی تھی اپنی پسند نا پسند کو آج بڑے دنوں بات یاد آیا کہ کبھی کچھ پسند بھی ہوا کرتا تھا تم نے خوب یاد رکھا ہوا ہے میری ایک ایک پسند کو جیسے تم کبھی نہیں بھولی ویسے ہی تمہاری پسندیتیا چیزیں بھی کبھی ذہن سے نہیں نکل سکیں آؤ میرے ساتھ میرے بیٹ روم میں چلو میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں چلو بھائی چلتے ہیں تمہارے گھر تمہارے رحموں کرم پر ہیں تم جو بھی حکم دوگی ہم عمل کرتے جائیں گے اتنی فرمار برداری کا مزاہرہ کر رہی ہو تو میرا یہ حکم بھی مان لو کہ کم از کم آج کی رات تمہیں میرے ساتھ میرے گھر پر رکھنا ہے لیکن کوئی لیکن ویکن نہیں اتنے عرصے کی جدائی کا اتنا مدعوہ تو ہونا چاہیے کہ ہم رات بھر ساتھ بیٹھ کر کپے مار سکیں اس کے لہجے میں وہ استقاق تھا جو ایک دوست دوسرے دوست پر جتا سکتا ہے بشرا نے اس کے اس حق کو تسلیم کیا اور اتیار ڈالتے ہوئے بولی ٹھیک ہے بابا جیسے تم کہو لیکن پہلے ذرا میں مہناز کو تو اطلاع دے دوں اس سے بیک میں سے اپنا موبائل نکال اور مہناز کا نمبر ملانے لگی رہیلا نے نوٹ کیا کہ اپنے اگلیوں کے تیڑے پن کے باوجود یہ کام حاصی مہارت سے کر رہی تھی جس کا مطلب تھا کہ وہ ایسے کام کرنے کی آتی ہے سہیلی کی اس حالت نے ایک بار پھر اسے تکلیف دی لیکن سوت سے کام لے گئی اور جیسے ہی وہ کول سے فارغ ہوئی مسکراتے ہوئے پوچھا یہ مہناز کون ہے جبر کی ایک اور داستان جو بہر زہر ٹپ ٹاپ دکھائی دیتی ہے لیکن اندر سے بوری طرح زخمی ہے میں آج کل اسی کے ساتھ رہ رہی ہوں کسی دن ملوانا مجھے اس سے میں مل کر اس کا شکریہ دا کروں گی اور کہوں گی کہ ہم تو حق کے دوست سے نبھا نہ سکے تمہاری بہت میربانی یہ مشکل وقت میں ہماری سہیلی کا سہارا بنی رہیلا کے اندر کا گل بار بار ظاہر ہو جاتا اب تم نے اس طرح کی کوئی بات کی تو میں یہاں سے فوراں چلی جاؤں گی جب میں نے ایک بار کہہ دیا کہ مجھے تم سے یا کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے تو پھر ایسی باتوں کا کیا مطلب اچھا بابا اب نہیں کروں گی ایسی کوئی بات تم اپنا مو ٹھیک کر لو وہ وشرا کے نرازی محسوس کر کے گفر آ گئی اب چل کر دکھا دو کہ کیا دکھانا چاہتی ہو وشرا نے بھی فوراں بات کو عدم کر دینا مناسب سمجھا ہاں آؤ چلو میرے ساتھ رہیلا نے بھی جلدی سے اپنی جگہ چھوڑ دی پھر کچھ حفیف سی ہو کر بولی اوپر فرس فلور پر ہے میرا بیڈ روم تمہیں سیڑھیاں چڑھنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوگی بلکل بھی نہیں بلکہ چاہو تو میرے ساتھ ریس لگا لو میں تم سے زیادہ تیزی سوپر پہنچاؤں گی آگ گئی رہیلا کوشگوار سے حیرت ہوئی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ابھی لگا لو ریس وشرا نے چیلنج کیا نہیں رہنے دو وہ اب پیچھے چک کا شکار تھی ایسے کیسے رہنے دو تمہیں میرا چیلنج قبول کرنا پڑے گا وشرا بازد ہوئی تو اسے ہتھیاں ڈالنا پڑے دونوں اوپر جاتی چوری سیڑھیوں کے ایک ایک جانب گھڑی ہو گئی اور بھاقاعدہ گنتی گن کر ریس کا آغاز کیا شروع کی دو تین قدامچیوں تک تو رہیلا کا دیان ریس جیتنے سے زیادہ وشرا کی طرف ہی رہا کیا ہے وہ سیڑھیاں چڑھ بھی پائے گی یا نہیں لیکن وہ یہ دیکھ حیران ہو گئی کہ وہ نہ صرف سیڑھیاں چڑھ رہی تھی بلکہ اتنی دیزی سے چڑھ رہی تھی کہ اسے دو تین قدامچے آگے نکل چکی تھی اس نے یکتم ہی بشرا سے حقیقی مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اُت بھی اپنے قدموں کی رفتار بڑھا دی بشرا نے اسے ایسے کرتے دیکھا تو کچھ اور دیزی دکھائی اور اگلا لمحہ ایسا تھا کہ رہیلہ کی جان حلق میں آگئی اس نے تیز رفتاری سے اوپر شرطی بشرا کا پیر رپٹنے سے توازن بگڑتے دیکھا تو بھی آستہ اس کے حلق سے ایک چیف اولند ہوئی اس سیخ میں بشرا کے ہاتھ سے چھوٹ کر سنگے مرکے بشتہ فرش پر گر کر ڈکرانے والے موپائل کا ہلکا سا شور بھی شامل تھا ان آوازوں کو سن کر کچھن میں کام کر دی وہ لازمہ جب تک دھوڑ کر وہاں پہنچی بشرا سیڑیوں کی ہیلنگ کو مضبوطی سے دھام کر خود کو نیچے گرنے سے محفوظ کر چکی تھی تم تم ٹھیک تو ہونا بشرا رہیلہ نے پھورٹی سے درمیانی فاصلہ دیکھ کیا اور اسے دونوں ہاتھوں سے سہارہ دیکھا فکر مندی سے پوچھا میں تو ٹھیک ہوں لیکن میرا موبائل مرہوم ہو چکا ہے اس نے ہونٹو پر بھیکی سے مسکرات سما کر شوہی کا مظاہرہ کرنا چاہا لیکن حقیقت یہ تھی کہ ایک پل کے لیے اس کا اپنا دل بھی سہم کیا تھا وہ پہلے ہی نیم مازوری کی زندگی گزار رہی تھی سیڑیوں سے فکتہ فرش پر جا کر دی تو جانے کیا نتیجہ نکلتا وہ انہیں تو موبائل کو مرہوم سمجھو تمہاری جان کا صدقہ نکلا رہیلا کا دل ابھی تک بری ترہ دھڑک رہا تھا اور اندر ہی اندر خود کو ملامت کر رہی تھی کہ بشرا کی جسمانی حالت کو دیکھنے کے باوجود وہ اس پچکانہ حرکت کے تیار ہی کیوں ہوئی تھی بی بھی یہ موبائل روپو نے موبائل اس کے الہدہ ہو جانے والے کور سمیت لاکر رہیلا کے ہاتھ میں دھمایا ہاں ٹھیک ہے تم ذرا ملک شیک بنا کر میرے پیٹ روم میں پہنچا دو نیلا نے بینے آزے سے موبائل دھامکار اسے حکم دیا ملک شیک کی کیا ضرورت ہے وہ جو تم اتنا دعوتی سا کھانا بنوا رہی ہو اس کے لئے پیٹ میں جگہ نہیں رکھنی ہے کیا مشرا نے سنکا احتجاج کیا چپ رہو یہ جو ابھی جان حلق میں آگئی تھی اس نے سارے دوانائی نے چوڑ لی ہے احتلاج کلب الگ ہو رہا ہے پوری دوانائی کی بہالی کا انتظام نہ ہوا تو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے ویسے بھی ابھی کھانے کا وقت ہونے میں کافی دیر ہے جب تک کھانا لگے گا پتہ بھی نہیں لگے گا کہ ملک شیک کا پیا ایک ادت گلاس کدھر گیا اسے مشرا کو ڈپٹ کر رکھ دیا اور باقی کی سیڑیا اس کا ہاتھ دھام کر دے کرنے لگی ملازمہ ربو پہلے ہی انہیں آپس میں بھیس کرتا چھوڑ کر کیچن کی طرف جا چکی تھی اب تک ویسی ہی ہو ہر مسئلے کا حل کھانے پینے میں ڈھونڈ نکالنے والی بشرا ہز دی تمہیں سائنس کا نہیں معلوم ہے کھانے پینے سے بندے کا دیہان بھٹ جاتا ہے اور ٹینشن کم ہو جاتی ہے ٹینشن کم کہاں ہوتی ہے پھر تم اس فکر میں مبتلا ہو جاتی ہو کہ وزن دن با دن پڑھنے سے سارے نے اور سٹائلیش کپڑے تنگ ہو رہے ہیں پھر جیم اور فٹنس کلپ کے چکر لگنے شروع ہو جاتے ہیں اب ایسا نہیں ہوتا میری جان اب میں روز یہ روز ووک اور ایکسرسائز کے سریعے اپنا وزن مینٹین رکھتی ہوں اس سے سب کچھ کھا پی کر بھی سماعت ہی ہوں اس سے اپنی خواب کا دروازہ کھولتے ہوئے فرزی کالر جھاڑے تو اشرا کو ماننا پڑا کہ وہ درست کہہ رہی ہے کیونکہ ماضحے میں پھر بھی مائل رکھنے والا اس کا جسم اب سماعت ہو چکا تھا ارے یہ تم ہو کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر سب سے پہلے دیوار پر لگی ان راج شرسیر پر پڑی تصویر میں وہ دھولن کی روپ میں سجی سمری کھڑی تھی کیمرے کی طرف دیکھ حال آئی ہو اوف تم دھولن بن کتنی شدید پیاری لگ رہی ہو مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ ایسی پیاری دھولن بھی لگ سکتی ہو اور یہ کون ہے شکل تو جانی پیچانی سے لگ رہی ہے وہ جو زندی کی تلیوں سے گزر کا بینا ضرورت بولنا بھول چکی تھی ایک پھر پھر پر پر بشرا کتھ جہگ رہی تھی ذہین پر زور دو تھوڑا سا ارے یہ تمہارے وہ کزن تو نہیں ہے جو باکول تمہارے تم پر مرتے تھے اور تم اس وجہ سے ان سے ایریٹیٹ ہوتی تھی کہ جہاں ملاقات ہو مانسوف کی نظر تم سے چپک جاتی ہیں آخر میں اس تصویر میں مجھود رہی کے چچا سات کزن کو شنات کر لیا وہ ہی ہے رہی نے اطراف کیا حیرت ہے تم تو اچھا حاصل چڑھتی تھی ان سے پھر شادی کیلئے ہاں کیسے کر دی گشرا اب بھی تصویر کا جائزہ لے رہی تھی ارسہ پہلے کی جانے والی گفتو کا بھی اثر تھا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں تمہاری زندگی سے متعلق پیسل لینے کے حق سے مرہوم نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ مسئلہ ضرور دینا چاہتا ہوں ایک بار عاصف کے بارے میں خور ضرور کرنا تعلیم ملازمت اور لکس کے حوالے سے اس کے جو خوبیاں ہیں سو ہیں وہ دل کا بہت اچھا ہے اور یہ اس سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا بھتیجہ ہے بلکہ اس سے کہہ رہا ہوں کہ برسوں کے تجربے کے بعد مجھے بندے کی کچھ نہ کچھ پہچان تو ہوئی گئی ہے یعنی تم نے انکل کی ہوائش کے آگے اتیار ڈال دی ایسا ہی ہے لیکن میں اپنی سہار سے خوش ہوں مامی باپا کے بعد کا وقت ایسا تھا کہ مجھے شادی کا فیصلہ لینا ہی تھا نہ تو ملازموں کے ساتھ گھر میں اکیلی رہ سکتی تھی اور نہ دوسرے معاملات انڈل کر سکتی تھی تو میں نے اس یقص کو چل لیا جس کے لیے میرے باپ نے مجھے سفارش کی تھی یقین کرو آصف اتنے اچھے شوہر ثابت ہوئے ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے باپا کی خواہش مان کر اپنے حق میں بہت اچھا لیکن بڑھائی ادھوری رہ گئی ہے بڑھائی تو تم اب بھی کر سکتی ہو تمہیں ایک ونسا جھولا چوک کی کرنی ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر کام کے لئے ملازم موجود ہے اور تم بیگم صاحبہ بنی سے فکم چلاتی رہتی ہو کام کاج کا مسئلہ نہیں ہے کہیں تمہارے میاں کی طرف سے تو پاوندی نہیں اشہ نے اندازہ لگایا ان کی طرف سے نہیں لیکن ساس یعنی میری چاچی کی طرف سے ہے اسے مو بنایا اور پھر دستر پر دروازے کی درمت وچہ ہو گئی آنے والی ربو تھی اور ان کے لئے ملکشیک بنا کر لائی تھی تم دونوں میاں بی 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 ملکشیک پی لینا آج ویسے ہی میں نے تمہیں بہت کام دے دیا ربو کلاس رکھ کر جانے لگی تو اس نے اسے تاقید کی کام کا کوئی مسئلہ نہیں مہجم ہم کام کے ہی تو پیسے لیتے ہیں اور آپ تو اتنی اچھی ہے کہ اللہ سب کو بڑکیو کو بھی ایسا ہی اچھا بڑ ملے ہاں امومن تو ایسا ہی ہوتا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ ہمیں ہر جگہ اچھے لوگوں سے واسطہ پڑھنے کی دعا کرنی جائیے اس کے لہجے میں کچھ اداسی سی تھی کیا کوئی مسئلہ ہے بشرا اس کے لئے متفکر ہوئی نہیں کوئی مسئلہ نہیں آؤ ملک شیئر پیتے ہیں اسے بشرا کا ہاتھ دام کر اسے اپنے ساتھ بیٹھ کے مقابل رکھے کوش پر بیٹھا لیا تو مجھ سے کچھ چوبا رہی ہو نہیں کچھ نہیں چوبا رہی بس چھوٹی سی اور لفت خراب ہونے کی وجہ سے سی رہی تھی کہ پہ پس گیا اس حادثے میں انہوں نے اپنے بیپی کوئی خو دیا اور بدقسمتی سے اتنے برس گزر جانے کے بعد اب تک دوبارہ خوش خبری نہیں ملی تو بس چچی تھوڑی وہمی ہو گئی ہے انہوں نے مجھ سے صاف کہہ دیا ہے کہ پہلے مجھے پوتے یا پوتی کا دوفہ چاہیے پی ایش ڈی کرتی رہنا اب ان کی اس شرط کو پورا ہونے تک میں یونی وستی نہیں جا سکتی یہ تو بہت عجیب شرط رکھتی انہوں نے حادثہ ہونا تو خودانہ حادثہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے آسیف بھائی کچھ آئیے تھا کس امکانہ شرط کے حلاف سچین لیتے تفصیل سرگ بشرا نے اپنی رائے تھی وہ ایسا کرنے جا رہے تھے لیکن میں نے رکھ دیا مو کیوں میں نہیں چاہتی کہ میرے ماملے میں آسیف ہر وقت اپنی والدہ کے مقابل کرے ہوں نہیں بننا چاہتی پاگل ہو تم جو اس انداز میں سوچ تھی ہو اپنا حق حاصل کرنا کوئی ایسی غلط بات نہیں جس سے کسی کی دل ازاری ہو اس کے بتائی ہوئی وجہ سن کر بشرا نو سے سمجھ لوں لیکن مامی بابا اور چاچہ کے بعد چاچی ہی ہمارے آندھان زندگی میں دعا دینے والوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ہاں یہ تو ہے دعائیں بھی دینے والے باقی نہ رہیں تو زندگی بہران ہو جاتی ہے وہ خیری اداسی میں ڈوب گئی شفیق والدین کی دردناک چودائی کا غم تو نس نس میں آگ بن کا دھوڑتا تھا کہ ان کے پات زندگی کا ہر دن گویا چلتے ہوئے سہرہ میں گزرا تھا باتو باتو میں میں تمہیں وہ دوسرا سرپرائز دینا تو بھول ہی گئی اس کے لئے ہاتھ زور پر تمہیں یال آئی تھی رہیلہ نے اس کی اداسی کو محسوس کر لیا اور فوراں ہی موضوع پتل کر الماری کی طرف بڑی کچھ دیر وہاں مصروف رہنے کے بعد واپس پلٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک لمبوتری شکل کا خوبصورت گفٹ پیک موجود تھا اسے وہ گفٹ پیک بشرا کے ہاتھ میں دھمایا گوشرا نے کچھ نہ سمجھی ہی کیفیت میں گفٹ پیک بہت رہی بھی تھی پھر پتہ نہیں کیا سوجی کہ تمہارے لئے گفٹ حرید لائی دل کو ایک آج سی تھی کبھی نہ کبھی تم مجھے ضرور ملوگی اور اس دن میں تمہیں یہ دے سکوں گی اور دیکھو اللہ نے تمہیں مجھ سے ملوہ آئی دیا اس کے ہونٹو پر مسکرہات تھی اور آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے کچھ یہی کیفیت بشرا کی بھی تھی کھول کر دو دیکھو مجھے یقین ہے تمہیں میرا گفٹ ضرور پسند آئے گا رہی لہجوں میں بچوں جیسے ایکسائیٹمنٹ تھی بشرا نے آنکھوں میں اشتیار لیے بڑی اتیار سے ایک آج سرتیب سے بیوز تھے وہ کچھ دیر محبوط سے بیٹھی اس خوبصورت کلم کو دیکھتی رہی پھر سہر زیادہ سے کیفیت میں کلم کو ڈپیا سے باہر نکال کھولا کلم کی نکرائی نپ کی چمک نے اس کی آنکھوں میں چمک بھر دی کتنا عرصہ ہو گیا تھا باغس کلم سے اس کا رشتہ ٹوٹے ہوئے زندگی اتنے طوفانوں سے گزری تھی اسے خود بھی پتہ نہیں جلا تھا یہ کیا سے کیا ہو چکی ہے مجھے لکھنے کے لئے کچھ میں ایک ریدم تھا اس ماہر رکاز کی طرح اس کے آزا کبھی غلط روخ پر حرکت نہیں کرتے اگرچہ جدید دور کے دقاظے کے مطابق وہ بھی لکھنے کے لئے کمپیوٹر اور لیپٹوف اگرہ کسرت سے استعمال کرتی رہی تھی لیکن کاغذ کلم سے عشق اس کے خون رشتہ نہیں ٹوٹا تھا کلم ہاتھ میں آیتا تھا تو انگلیاں کاغذ پر الفاظ اتارنے کے لئے ایسے ہی بے جائن ہو جاتی تھی جیسے روح کی گھرائیوں سے ناچنے والا رکاز موسیقی کی آواز پر اپنے بدن کے حرکت کو روپنے پر قادر نہیں ہو وہ بھی اپنی عزیز رہیلی کے دیئے نکرائی کلم سے کاغذ پر موتی بکھیر رہی تھی رہی نے یہ منظر دیکھا اور چھپکے سے باہی نکل گئی کہ اسے یہاں اپنا وجود بلکل ویسا ہی اضافی لگ رہا تھا جیسے مخب اور محبوب کی ملاقات میں تیسرا دوبارہ ان کی ملاقات کھانے کی میس پر ہی ہوئی مشرا اس دوران مسلسل لکھتی رہی تھی اور اس وقت اس کے چہرے پر ہلکی سی دھکن کے اصار کے ساتھ دھیر سرشاری دکھائی دے رہی تھی رہی لگتا ہے کچھ ہاس لکھ ڈالا رہی لکھنے والا تو ہمیشہ ہاس سکھنے کی نیت سہی کلم اٹھاتا ہے لیکن اس کا نصیب ہوتا ہے کہ کلم پر وہ مہربان لمحہ اترے کہ وہ کاغذ پر کچھ ہاس منتقل کر سکے میں نے بھی کچھ درد سپورت کر داس کیے ہیں کچھ خواہشوں وہ کاغذ پر سانس دینے کیلئے دیا oh my god بشرا جس سہریر کا تاروف اتنا خوبصورت ہے وہ خود کتنی شاندار ہوگی رہیلا نے بے آستہ اسے داد دی تمہارا حسن زوک ہے بس وہ آجزے سے مسکرائی وہ رشن سالات میں سے ایک ٹکڑا چن کر کانٹے کی مدد سے مو میں ڈالا سچ یہ تھا کہ اس کے انگلی اتنی تھک چکی تھی کہ چمچے اور کانٹے کو پکڑنا بھی ایک مشکت سی لگ رہی تھی لیکن میں اس بان کیا حلوس کا بھی حیال رکھنا تھا تمہارے ہزبن نہیں آئے یا وہ بہت دیر سے گھر آتے ہیں کھانا آتے ہوئے اسے حیال آیا کہ اپنی سہیلی کے شہر سے اب تک ملاقات نہیں ہو سکی تھی او میں تمہیں بتانا بھول گئی اصل میں آسف کا فون آگیا تھا کہ وہ ایک کام میں فس گئے ہیں اس سے انہیں آج رات گھر آنا ممکر نہیں ہوگا میں نے تمہارے متعلقی بتایا تھا جانتے تو میاں صاحب کا حدایت نامہ بھی سنایا جوافن بشرا لغو پر ایک مسکرات بکھیر کر رہ گئی کل کی کس نے دیکھی تھی کہ کیا حالات ہوں گے کھانے کے بعد دونوں سہیلیاں ایک پر خواب گاں میں آگئی آسف کے غیر موجودی یہ بائیس تہہیے ہوا تھا کہ بشرا نے اپنی اپنی داسان چھڑی تو رات کیسے کٹ کر آخری بیٹ تک پہنچ گئی خبر بھی نہ ہوئی آخر رہی نہیں کہا میرے حیال میں کچھ دیر کیلئی سو جاتے ہیں تاکہ صبح ناشتے پر آصف سے ملاقات ہو تا ہم ان کے سامنے بیٹھ کر جمعائی نہ لے رہی ہوں میں نہیں لوں گی میری گی لیکن تمہارا کوئی بھروسہ نہیں وشرا جانتی تھی کہ وہ نیند کی کچھی ہے اس لئے اسے چھیڑا وہ بھی برا مانے بغیر حس تھی اور تھوڑی دیر میں وہ ہوا وشرا بلکو پر نیند اترنے کی منتظر تھی کہ وہ سو بھی گئی وشرا کافی دیر تک یادوں کے جنگل میں بھٹکتی رہی سچ یہ تھا کہ رہی سے ہونے ملاقات نے جہاں عرصے پان کسی اپنے سے ملنے کی خوشی بخشی تھی وہاں کئی زہم ادھر بھی گئے تھے اور دل ان دنوں کی یادوں میں گرلانے لگا تھا جب اپنے ماں باپ کی شفقت کے سائے میں رہتی تھی اور دوستوں کے ساتھ زندگی کا لط کشید کرتی تھی جن کے دل کرلاتے ہوں ان کی آنکھوں پر نین بڑی مشکل سے مہربان ہوتی ہے اسے بھی سونے میں کافی دیر لگ گئی لیکن صبح جلدی چاکنے کی عادت کی وجہ سے پہلے ہی آنکھ کھل گئی رہی لہ اتنی گھری میں سو رہی تھی کہ اس کے باتروم آنے جانے اور کمرے میں چلنے پھرنے کی آوازوں کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا وہ سے نین پوری کرنے کا موقع دے خود گوچ پر آ گئی اور ایک سائٹ لیمپ روشن کر کے اپنی کل لکھی گئی تحریر کے اور آق اٹھا لی ہے انہوں اور آق کے براور میں اس کا مرہوم ہو جو کا موبائل بھی پڑا تھا جس پہ ہلکی سی تاثف کی نظر ڈال کر وہ مہیویت سے اپنی تحریر میں گم ہو گئی کافی دیر پار رہیلہ کی تخیر زیادہ آواز نے اسے اس کیفیت سے نکالا او مائی گوڈ اتنی دیر ہو گئی اور میری آنکھ ہی نہیں کھلی تم کب سے جا کر اکیلی بور ہو رہی ہو مجھے آواز ہی دے لیتی دو جملوں میں حیرت ندامت اور شکار سب کا تیار ہے میڈم اور صاحب بھی بڑی دیر سے آئے آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہے اس سے اطلاع دی اوہ ہو تو تم مجھے جگہ دی دی نا وہ سمجھ گئی کہ بوشا کی مجود کی حیال سے آصف نے خواب کا کروف نہیں کیا تھا صاحب نے منع کر دیا تھا سے اسے لا جواب کر دی تھا بھی اسے کہنے کے لئی کچھ نہیں سوجا تو بات بدل دی اچھا تو مچی تا ٹی ویل سیٹ کرو ہم ابھی 15 منٹ میں نیچے آتے ہیں جی ٹھیک ہے مولان آصفہ کو تو یہی کہنا تھا لیکن گوشرا نے اسے حیرت سے خورا 15 20 منٹ جانے کب سے ہوار ہوتے بندے کو تم 20 منٹ مزید انتظار کرو گی بندہ سر پھرتی سے کام لے تو 5 منٹ میں بھی فریش ہو سکتا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا میں آصف کو لگنا چاہتی ہوں ایسا عاشق 24 24 گھنٹوں سے ذائد وقت کے بعد بیوی کو دیکھ نے والا ہو تو بیوی کا فرض بنتا ہے کہ اسے ایسے روپے ملے تو دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ جائے اور یہ 15 پیس منٹ کا وقت تو میں نے ایسے ہی بتا دیا ہے ہو سکتا ہے 10 15 منٹ اوپر ہی لگ جائیں کیا شان بینیازی تھی بشرا اس کی شکل دیکھتی رہ گئی پھر چنجلا کر بولی یہ سب تو ٹھیک ہے ملکہ آلیا مگر یہ کنیز کیا کرے جو پہلے ہی بہت دیر سے اکیلی بیٹی خوار ہو رہی ہے اور آپ کی طرف سے جیسے مزید ہواری کا نوٹس مل گیا ہے تو اس سے اپنا دل بھیلاؤ اس سے اپنا موبائل انلوک کر کے بشرا کے حوالے کیا اور ات بات روم میں گھس گئی بشرا کے پاس وقت گزارنے کی یہی سبیل تھی یوٹیوب پر حبرے لگا کر حالات حاصرہ کی عور لے رہی لگے غاب گا میں ٹی وی نہیں تھا پاکول اس کے عاصف کو پسند نہیں تھا کیوں ایک دوسرے کے حاص وقت کو سکرین کی نظر کریں اس سے ٹی وی کو بس ٹی وی لونج تکیر محدود رکھا تھا اس سے بہت زیادہ دلجسپی کے بعد ایس وقت گزاری کے لیے ایک معروف چینل پر چلنے والی لائف نیوز لگا لی حبر نامہ شروع ہوئے آسی دیر ہو چکی تھی اور پہلون قومی ملکی صدا کی تمام اہم حبریں دے دی جانے کے بعد مقامی حبریں دی جا رہی تھی شہر میں ہونے والی لوٹ مار قتل و غارت گری اور حادثات کی معمول کی حبروں کے پیچ دی جانے والی آتی شتی کی حبر نے اسے چھنکا دیا علاقے کا نام اور کیمری کی آنکھ سے دکھایا جانے والا مقام دونوں اس کے لیے آشنات ہے لیکن کوئلہ ہوئی اس امارت کو پہچاننا مشکل ہوا جا رہا تھا جس میں وہ اپنے سب سے عزیز دوست اور سب سے پترین دشمن کو چھوڑ آئی تھی امارت کے گیت فائر برگیڈیر کے عملے کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جمع تھے اور اینکر چیک چیک کر آگ لگنے کی وجوہات پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ فائر برگیڈیر کی کار کردگی پر بھی سوال اٹھا رہی تھا اس سب کے پیچ کوئی نہیں تھا جو اسے ماز اور باصل کی کوئی حبر دا کر دے دی دی سکتے دوست تو سکوں آؤں گا بابا آؤں گا یہ کیسے ممکن ہے تم سے ملنے نہ آؤں لیکن سبر تو تمہیں کرنا پڑے گا ہاں ہاں بھائی تمہارے بھائی ساب کو بھی لے کر آؤں گا مجھے معلوم ہے کہ ان کے بغیر آپ سرکار ہمیں قبول کرنے والی نہیں لیکن ایسے حالات تو بننے دو کہ میں ان سے آنے کی بات کر سکوں ارے نہیں بابا کوئی ہترہ ہترہ نہیں ہے نہ گولیاں اور پم چل رہے ہیں نہ پولیس پیچھے لگی ہے لیکن کچھ مسائل ہیں جنہیں حل کرنا ضروری ہے وہ حل ہو جائیں تو ہم سیدھا تمہارے پاس ہوں گے بلکہ لالا کو بھی ساتھ لائیں گے سب سے زیادہ تو انہیں اشتحاق ہے اپنے پوتے کو دیکھنے کا پکی کی ایک طرفہ گفتوں کو مسلسل اس کے کانوں میں پڑھ رہی تھی وہ واشروم میں اس کی مجودی سے بہاور دور و شور سے فون پر مسروف تھا اور یہ سمجھنا تو ماس کے لئے کتے مشکل نہیں تھا کیوں وہ علینا سے بات کر رہا ہے لالا بھی ٹھیک ہے اور تمہارے بھائی صاحب بھی بلکہ صرف ٹھیک نہیں اچھے ہاتھ سے ہٹے کٹے ہیں اگر تم کہو تو میں روز کے روز تمہیں ان کے قد ورزن وغیرہ کا ڈیٹا تیار کر کے بھیجا کروں تاکہ تمہارے تسلی رہے کمال ہے یار شہر پھون کر رہا ہے لہی مجال ہے جو شہر کے بارے میں ایک بار بھی فکر مندی کا احزار کیا ہو جتنی فکریں ہیں ساری یا تو سوسر صاحب کے لئے یا پیارے بھائی کے لئے مطلب ہم تو کسی گنتی میں شمار ہی نہیں ہے اب کی بار اس کے لہجے میں کسی اف کی تھی میں اور لالا قد بھرنے کی عمر سے نکل گئے ہیں اس لئے صرف وزن کا ڈیٹا بنا کر بھیج جینا کافی ہوگا ماز سے واشروم کا دروازہ کھول کر بھائی نکلتے ہوئے سچ سنجید کی سے مشورہ دیا تو پہلے تو اس کی موجود کی پر اچھل پڑا پھر چھیم بٹانے کیلئے اشارے سے پوچھا کہ آیا وہ علینا سے بات کرنا چاہتا ہے اسے اشارے میں ہی منع کر کے صلی کال ہتم کرنے کا حکم سادھر کیا اس پر ظاہر ہے بھیکی کو عمل بھیکی نے بھائی اوسانہ انداز میں سر کو نفی میں جمب بش جیتے ہوئے اسے اطلاع دی چیف سیکیورٹی آفیسر سے کچھ معلوم کیا جا سکا وہ ایک بار جو بتا چکا اس کے بعد بھلا کیا بتائے گا ہاں ہمارا ارادہ تھا کہ چھٹی کر کے گھر جائے تو ہوش میں آ کر کوئی بیان دیا نہیں ڈاکٹرز نے فیلحال اس سے ملنے کی اجازت ہی نہیں دی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت سٹریس کا شکار ہے اسی ہوش میں آ جانے کے باوجود وہ اسے سکون آور دعائیاں دے کر پنودمی میں رکھ رہے ہیں وہ یوں شرمندہ شرمندہ سا ہو کر اس کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا جیسے بوشرا کا بتانا چل سکنے میں اسی کا قصور ہو اچھا ٹھیک ہے اس کے بارے میں کچھ پتا چلے تو مجھے ضرور بتانا وہ سوال جواب ترد کر کے ویزار سا کمبے سے باہر نکل گیا اور ادھو در ٹیل نے لگا آسم تک پہنچنے مسلسل تاخیر اور ناکامی کا پہنچ ہی کم تھا کہ بوشرا کی گیب ہو جانے نہیں اس کے حضاب کو چنجنا کا رکھ دیا تھا اس معاملے میں پہلے اس کے دل پر بڑا پہنچ تھا اور مسلسل یہ حیال کچوکے لگاتا رہتا تھا کہ بوشرا پر جو کچھ تھی اس کی بڑی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ بہت تھا یہ اس کی دوستی تھی جو بوشرا کو اس مقام تک لے آئی تھی حیال تھا کہ بازل کو اس کے حضب خواہش سزا مل جائے گی تو اس کے نقصان ات کا مدعویہ ہونا ہو دل کو ایک تسلی سے مل جائے ہی لیکن یہ بھی ممکن نہ ہو سکا تھا اور بازل ان کی گریفت سے نکل بھاگا تھا اصل میں جو کچھ بشرا چاہتے تھی وہ اتنا سیدھا کام نہیں تھا بندے کو جان سے مارنا آسان ہوتا ہے لیکن نشان نے عبرت بنا کر زندہ رکھنا اور وہ بھی اس انداز میں بشرا اس کی گریفت میں ہو انسان اگر ایک بار اندیشو کا شکار ہو جائے تو پھر ذہن نے سے نے وہمے میں مبتلا کرتا چلا جاتا ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا اور دماغ آسم بشرا اور سجل کے حیالات کے درمیان چلانگے مارتا پھر رہا تھا سجل کے پاس مولد کم تھی اور آسم کو چلد اس کے پاس ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا تھا ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا ماز احمد تم اچھی طرح جانتے ہو تم ہتھیار ڈال دو تو سارا جگڑا ہی عتم ہو جائے اس کے اندر سے کسی نے سرگوشی کی تو ہوتیل نہ بھول کا ٹھٹک کر رک گیا جس جگہ وہ رک اس کے این سامنے اس کمرے کی کھڑکی تھی اس میں نیلی کا قیام تھا اس وقت تو آدھی کھلی کھڑکی میں کھڑی کہیں آسمان کی وساطوں کو کھوٹی دکھائی دے رہی تھی اسے غلط کاروں کے لیے وزب ناک تھا باقی واقعات آئندہ ماں پڑی ہیں